اسے شاہد ندیم سمینہ پیرزادہ سمینہ پیرزادہ سے تو آپ مزے مزے کی باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن اس اپیسوڈ میں آپ کو بہت سے راز ان سے پردہ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے کچھ راز اپنے بارے میں کچھ اس معاشرے کے بارے میں تو دیکھئے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی ریوائنفیت سمینہ پیرزادہ میں میرے آج کے مہمان ہے شاہد ندیم وہ ایک پلیرائٹ ہے، تھیارر کے لیے لکھتے ہیں، ٹیلیویزن کے لیے لکھتے ہیں اور ان کے بہت سارے فالوورز ہیں وہ ڈریکٹ بھی کرتے ہیں انہوں نے میرے لیے فلم شرارت بھی لکھی دی آپ سب لوگوں نے ان کا بہت سارا کام دیکھا ہے لیکن شاہد ان کی باتیں نہیں سنی آج آپ ان سے ملیں گے تو آئیے ملتے ہیں شاہد ندیم سے شاہد بہت شکریہ بڑے عرصے سے دل تھا کہ آپ آئیں آپ بیٹھیں ہم بہت ساری باتیں کریں بالکل، it has been overdue کچھ آپ مصروف رہیں کچھ ہم مصروف رہے لیکن آپ کچھ زیادہ ہی مصروف رہے لیکن لیکن آپ کر کے رہے ہیں آپ بہت عرصے سے ٹی وی پر نظر نہیں آرہے آپ کی کوئی فلمی نہیں میں نے دیکھی تو کیا کر رہے ہیں کوئی تھییٹر کا پلے بھی نہیں آپ نے کیا بھی بھی اسنٹلی تھییٹر کا پلے تو یہ جو لطھ ہے یہ تو نہیں چھوٹ سکتے اور یہ چونکہ تھییٹر کرنا ایک ایسی چیز ہے جو آپ فاکے سے بھی ہو پھر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ انسان کی باڈی جو ہے اس کا مین پلیٹ فارم ہے وہ ہوتی ہے تو تھییٹر تو چلتا رہتا ہے بلکہ ابھی ہم نے جس لاسٹ ویکنڈ پریمیرڈا نیو پلے سائرہ اور مائرہ یہاں الحمدرہ میں لاہور میں تو مجھے پتہ نہیں چلا لیکن بڑی دھوم ہے اس وقت اس کی ویری گوڈ کوریج اور بہت لوگوں کو پسند آیا یہ ایکچولی آسما جانگیر کی ایک کانفرنس اس کے نام سے ہو رہی تھی جو اس کی جو ارگنیزیشن تھی اے جی ایچ ایس اور ان کی بیٹیاں منیزے اور سلیمہ انہوں نے ارگنیز کی تھی انٹرنیشنل کانفرنس تو اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ اس وقتICH کی حصلت کرے گا کیا وہ حاضر مصوری سے بھی اچھی ایک انشاء کیا امنی ان سا بھی انگیرا پر پہر جعلی بھی اچھی رہی قدر کیونکہ اسمہ اور اگر نے اپنی بیٹھا عصا کیا اور مدیہ اور اسمہ ان کے لئے اندارات کچھ ایک جیسے اپنا چیز اپنا چیز بھی اور ایک جیسی ان کی کمیٹمنٹ ان کا پیشن تھا تو یہ مدیحہ کے جو اجوکا تھیٹر کی طرف سے آسما کی جو ایجی ایچ ایس تھی لیگل ایٹس ہیں اس کے لیے یہ توفہ تھا آپ کہہ لیں تو بہت مزہ بھی آیا لیکن بہت زیادہ اس میں محنت بھی کرنا پڑی کیونکہ اس میں نہ صرف موضوع نیا تھا کہ آپ جب ایک ایسی شخصیت کو تھیٹر کا یا فکشن کے کسی پرفارمنگ آرٹس کا موضوع بناتے ہیں جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں تھی اور لوگوں کو سب یاد ہے ان کی زندگی ان کی سٹرگل ان کے مخالف ان کے حمایتی تو یو ہب تی بیری کیرفول کہ کیسے آپ اس کو اپروچ کریں اس سبجیکٹ کو دوسرا یہ تھا کہ اس میں آلمسٹ آل میمبرز آف دا کاس شخص تو میجر کیسے وہی ایک لوگ ہیں وہ کیاں سے آئے نئے لوگ کی کوئی ہمارے ہاں کوئی ادارہ نہیں تربیت کر کوئی سکول نہیں تو وہ ہم نے خود ہی پھر کھورک شوپس کی ایک اجوکہ تھے انسٹیٹوٹ بنایا ہے ڈاہ مائی سن نیرون وہ اس کو ہندل کر رہا ہے اس میں ہم ایکٹنگ کی کلاسز دیتے ہیں تو تین مہینہ کا کورس ہوتا ہے اور پچھلے کوئی ڈیر سال سے یہ چل رہا ہے ہر تین مہینے بعد ایک نئی کھیپ آجاتی ہے دس یا بارہ ایکٹرز کی اور لوگ کچھ تھے یہ کہاں سے آئے اتنا وہ ان میں پیشن اتنی کمیٹمنٹ اور ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے ٹیلنٹ میں تو کوئی کمی نہیں پاکستان میں یہ صرف اپرچونٹیز کی بات ہے تو یہ نئے ایکٹرز تھے اور دی پر فارن میجر رولز اور فر موسٹ اف دیم یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ اس طرح کا ایک پلے ویدھ نیو کاسٹ لیکن مور دن ساتیسفید یہ سایرا اور مہرہ یہ کیا چیلنج تھے سایرا اور مہرہ ایک فکشنل چینج نیمز ہیں لیکن ایکشوالی یہ دو ایسی خواتین جن کے لئے آسما نے سرگل کیا تھا ایک پشاور کی ایک خاتون تھی تو آپ نے ان کا ایک ایس اٹھایا یہ دو ایسی تھے اچھا بیری ڈرمیٹک بوت اف دن ایک جو ہے وہ تلاک دینا چاہتی تھی اور اس کو گھر والے تلاک نہیں دینا چاہتی دینے دے رہے تھے کہ نہیں یہ ہماری بدنامی ہے ہماری روایات کے خلاب ہے تو دے ایکسٹینڈ کے شیئے تو رن اوے اور کم اینڈ سیک شلٹر ایٹ آسما ز شلٹر ہوم جو دستک لاہور میں تھا وہ بہت ہائی پروفائل کیس ہوا اور دوسرا ایک کیس تھا جو یہیں پنجاب کی ایک لڑکی تھی جس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور اس کے جو والد خاص طور پر پوری فیملی وہ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ تم نے ہماری مرضی کے بغیر کی ہے وہ کورٹ میں چلے گئے کہ جی مرضی کے بغیر تو شادی انویلیڈ ہے یہ تو they are living in an illicit relationship تو یعنی فیملی خود اس کا پورا یعنی اس کی عزت اچھال رہی ہے کورٹ میں جا کے اور اخواروں میں کہ جی یہ تو بھاگ گئی ہے اور اس نے تو ناجائز تعلق ہے کیونکہ اس کی تو شادی جائز نہیں ہے تو یہ دو کیس تھے دونوں دی اینڈ اٹ آپن دا شیلٹر ہوم دستک میں اور ان کی پھر زندگیوں کو میں نے انٹرویو کیا وید آسما زون لائف کیونکہ پھر یہ جب بہت ہائی پروفائل کیس ہوئے اور بڑے وائلنٹ اور بڑے ویرولنٹ قسم کے کیمپینز چلی تو وہ ساری پھر دے گینگڈ اپ آگینسٹ آسما کہ یہ ہے فساد کی جار کہ یہ جو لوگوں کو انکراج کرتی ہے ان لڑکیوں کو کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہیں اپنی مرضی سے طلاق دینا چاہیں تو وہ پھر اس شیلٹر ہوم پہ بھی اٹیک ہوتا ہے اس کے گھر پہ بھی اٹیک ہوا اس کے گھر پہ بھی اس کے گھر پہ سیج کر دیا اور مارنے کی کوشش کی بقاعدہ تو یہ تین کہانیاں ہیں اس میں ایک یہ جو جس کا نام ہم نے مائرہ رکھا ہے اور ایک سائرہ جو پشاور سے آئی تھی اور ایک آسما خود لیکن ان کے نام بدل دیا ہیں اور کچھ لیگل اور مورل ریزنز کی وجہ سے بھی اور کچھ درمیٹک یعنی ریکوائرمنٹس بھی ہیں کہ آپ اس میں فکشن کا ایلیمنٹ تو ڈالتے ہیں آپ کچھ ڈاکومنٹری تو نہیں پروڈیوز کا دے سائرہ ایک اور پیریڈ میں تھی سمجھے نائنٹی فور میں تو مائرہ جو ہے اس کا کیس نائنٹی سیون کا تھا تو ہم نے ان کو ملوا دیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے وہ ساتھ بیچ میں ایک اور کیس تھا جو ایک سلامت مسیح کا کیس تھا جس کے اوپر انہوں نے چارج لگایا تھا بلاسفیمی کا اور اس بچارے کو چودہ سال کا تیرہ سال کا لڑکا تھا اس کو لکھنا پڑنا بھی نہیں یادتا تھا اس پہ کھا کہ اس نے دیوار پہ کچھ لکھ دیا ہے تو وہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہوا تھا فائنلی کوٹ نے اس کو ایکویٹ کیا اور دن ہی وزا لیو تو یہ کسی ہم نے بنائی بھی یہ نائنٹیز کی کہانیاں ہم نے انٹر ویو کی ہیں لیکن یہ تھییٹر سے تیلیویزن کی طرف جا رہا ہے یا آپ کا سکرپٹ یا یا فلم کی صورت پہ یہ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے تو اگر آپ جیسے کوئی دیریکٹر ہو تو حسنا آپ کی طرف جنیزیں لیکن یہ دیریکمی ویانٹیز سے بخشات اور بخشات چیزیں کیونکہ پیشاور گر یا زیادہ مجھلے سکتے ہیں اور مجھلے لڈکی نے کہا کہ پیشاور گرے مجھے مار ڈالیں گے تو میں نہیں ملنا چاہتی اور پھر انہوں نے کہا کہ ماں سے تو مل لو کیونکہ ماں بڑی تڑپ رہی ہے حج کر کے آئی ہے اور وہ ملنا چاہتی ہے اپنی بیٹی سے تو یہ آگئی چکر میں ماں کی محبت میں کہ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر صرف ماں آئے گی تو پھر میں ملوں گے اور کسی سے نہیں ملوں گی تو یہ اگری ہو گیا بیچ میں کچھ امپورٹنٹ لوگ بھی سینیٹرز پیپل ایویی بان ریگارڈ ویری ہائیلی ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی گارنٹی دی کہ یہ صرف ماں ملنے آرہی ہے تو ماں سے تو ملنے تو ماں بیٹی کو تو نہیں آپ روک سکتے تو ماں جب آئی ہے تو سات اس کے ڈرائیور اس کا آگیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں جا سکتا اندر تو صرف ماں جائے گی تو ماں نے کہا کہ میں یہ گر گئی تھی تو مجھ سے چلا ہی نہیں جارا تو یہ مجھے سہارا دینے کے لیے آیا تو انہوں نے اس کی بات مان لی آخر ماں تھی اس نے کہا میں چل نہیں سکتی تو میں تو بیٹی سے ملنے آئی ہوں انہوں نے کہا اچھا یہ ٹھیک ہے ساہرہ آپ کو دے دے لیکن پھر یہ الگ سے کھڑا رہ گا تو وہ انہوں نے ڈرائیور کو ساتھ جانے دیا اور اندر جاتے ہی پائنٹ پلینک ریج پہ اس نے لڑکی کو مار لیا تو یہ جو اس کی جو سب سے زیادہ دل ہلا دینے والی بات ہے the role of the mother in facilitating and being an accomplice in the murder of her own child, her own daughter تو یہ چیز جس نے مجھے ہلایا وہ یہ چیز تھی کہ ایک تو ویلیوز اور وہ پیٹریارکل ویلیوز اور یہ جو اونر کا جو ایک کوڈ لوگوں نے بنایا ہوئے لیکن یہ جو چیز ہے کہ اس قدر وہ all powerful ہو جاتا ہے یہ آپ کا کوڈ اور آپ کی سو کالڈ ویلیوز کہ جو ایک سب سے مقدس رشتہ ہے ماں اور بیٹی کا اور ماں اور بچے کا ویسے ہی اور سپیشلی ماں اور بیٹی کا کہ وہ بھی اس کے اندر دب جاتا ہے and the mother is forced to become an accomplice لیکن جس ریلیجن کو آپ بلیف کرتے ہیں جس سوسائیٹی میں آپ رہتے ہیں وہاں تو دونوں جگہ پہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ بالک بچوں کی زندگی میں انٹرفیر کریں ہے نا ان کی مرضی کے خلاف جائیں تو آپ حج کر کے آئی ہیں آپ اس ریلیجن پہ یقین رکھتی ہیں اور پھر آپ نے یہ قدم یہ کیا مائنسیٹ ہے یہ جو چیز ہے یہ آپ نے اتنا کام کیا ہے انسانوں کے لیے اور ان کی تکلیف سے وہ جو گزرتے ہیں سوسائیٹل پریشرز اور ریلیجن کے پریشر میں آکے تو یہ کیا مائنسیٹ ہے یہ تو مطلب ہے کہ 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 یہ کہ ہمارا لوگی ہے کہ کسیز جب ادالت میں آئے تو بڑا کلیرلی ہائی کورٹ نے کہا کہ جو ولی ہے یا جو بھی پیرنٹس ہیں ان کا کام ہے مشورہ دینا مدد کرنا لیکن اگر لڑکا لڑکیش اپنی مجز سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو تو بلکل کلیر کٹ یہ ججمنٹ آئی لیکن جب تک یہ ججمنٹ آئی تو سائرہ تو اس کی قربان چڑ چکی تھی تو اس میں پر یہ ایک اور جو آئیڈیا اس پلے کے لیے ڈیویلپ ہوا تھا کہ who is the real mother the mother who gave birth to a girl اور persons like Saima جو جنہوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا اور ان کے لیے کام کیا اور ان سے پیار کیا تو ماں جو ہے وہ ایک جگہ اگر ماں کا رشتہ جو ہے تو دوسری جگہ آسما کی شکل میں وہ ایک اور جگہ سے امرج ہوئی ہے تو یہ جو چیز تھی اس کو ہم نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی تو دوسری جگہ تو ریلیجن اور اسٹیٹ کا بھی یہی کام ہے وہ نرچرر ہیں وہ محبت کرنے والے آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو سٹیٹ بھی آپ کو انسان مانتی ہے آپ کی رائٹس مانتی ہے وہ ماں کی ماں ہے وہ آپ کو ای تھنک کہ اگر کوئی اردگرد آپ کو نہیں لوگ صحیح سے ریاکٹ کر رہے آپ کی سوچ کو یا آپ کے چوائس پہ تو سٹیٹ آپ کو بچاتی ہے مگر انفرچنٹلی یہ دونوں جو آپ کے نرچرر ہیں یا آپ کا خیال رکھنے والے وہ آپ کے اگنس ہو جاتے ہیں تو یہ کس موقع پر آتا ہے یہ دماغ کیا سوچتا ہے آپ نے کتا عقام کیا ہے انسانوں کے لئے آپ کے سارے پلیز کوئی بھی ایسا دراما نہیں ہے جس میں آپ نے ہیومانیٹی کی بات نہ کی ہو ہیومن رائٹس کی بات نہ کی ہو ایکوالٹی کی بات نہ کی ہو اور گرل چائل کی بات نہ کی ہو یا ہر طرح کی قدغن ہر طرح کی باکس آپ چاہتے ہیں کہ آپ توڑ دیں کہ انسان جو ہے اس کو فریڈم ملے تو یہ کیسے شروع ہوا تھا شاہد کہ آپ نے اس طرح سوچا یہ سنسٹیو آپ کا ذہن یہ قلم جو آپ کا لکھتا رہا ہے یہ کب شروع ہوا تھا کس عمر میں میں نے شروع تو ایسا سٹوڈنٹ ایسا سکول سٹوڈنٹ لکھنا شروع کیا تھا کچھ شوق تھا اب کہاں بیدا ہوئی تیا میں پیدا تو بہت ہی ایک خوبصورت لیکن بڑی بدکسمہ جگہ پہ ہوا تھا which is the valley of Kashmir Sopur وہاں ہے جو which is right now hotbed of the movement for Pakistan اور against India اور میری فیملی بھی جو میرے پیٹرنل فیملی وہ ساری وہیں ہیں اور right now وہ بھی اس سیج کا حصہ ہے جو اس وقت کشمیر پہ اور صرف مائی فادر مائی گریٹی ٹو پاکستان جب فورٹی ایٹ پہارہ میں اور میں جب پھر زیادہ وقت یہیں گزرا آپ کتے بہر بھائی ہیں ہم تین بھائی ہیں بس نو سیسٹر اچھا اور آپ کی اببو کیا کرتے تھے وہ ڈاکٹر تھے اور امی میڈیکل ڈاکٹر امی اسے ہرسوائی اچھا اور گھر میں ماحول کیسا تھا کھر میں بہت زیادہ کنزرورٹیو محول نہیں تھا اچھا لیکن ٹریڈیشنل تھا کوئی ایسا بہت زیادہ آپ کہلیں کہ مجھے الٹرالیبرل بھی نہیں تھا اچھا ایک ایبریج ایک میڈل کلاس فیمیلی تھی اور اس میں کافی وقت میرے فادر نے ادھر گلف میں گزارا ان کی وہاں جاب سے ایسا میڈیکل آفیسر تو اس کے بعد پھر ہم بھی وہاں آتے جاتے رہے دیٹ وزار فرس ایکسپوزر تو دیورل آؤٹسائید پاکستان بلکہ لاہور سے باہری اس معنی میں یہ امان جو ہے مسکت امان کی جو سٹیٹ ہے تو وہاں چھٹیوں میں ہم جایا کرتے تھے تو پہلے یہاں سے کراچی جاتے تھے کراچی سے پھر جہاز بہری جہاز پہ وہ پھر کوئی اوور نائٹ ٹریول کر کے وہاں جاتے تھے تو وہ سارا ایکسپیرینس جو ہے باز وقت ہم میں اور میرا بھائی ہم ہم چھٹیاں ہوتی تھی تو جاتے تھے تو وہ ایک ایسا ایڈونچر ہے جو ہمیشہ ہی آد رہا پہلے تو کراچی زمانے میں تو پیرس تھا کراچی ایک بہت ہی ایڈوانسد اور ایک لیبریٹیڈ سوسائیٹی تھی پھر وہاں سے جہاز کا سفر اور پھر وہ جہاز کی رولنگ اور اس جہاز میں ہر ترہ کے لوگوں کا ملنا اور پورا ایک ایک ایسپیرینس پھر وہاں سے آگے لانچ میں جاتے تھے تو وہ ایک اور بڑا رف قسم کا سفر تو وہ ایک وہ ایک وہ ایک ایک ایسا آپ کی جو آپ کی جو شخصیت ہے جو آپ کو خاص نظر رکھتے ہیں آپ کی ایک آپ کی آپ لوگوں کی تکلیف کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اگر ان سے زیادتی ہو رہی ہے یا ان کے رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں تو یہ کہاں سے آپ پہ اندر آیا کہ آپ نے یہ والی آنکھ آپ کی کیسے کھولی یہ اب ویری ڈیفیکلٹو پین پوائنٹ مطلب ہے جو اس کی ایک سوشل اویرنیس تھی وہ تو آئی کہ مہاں اندرون شہر میں کافی عرصہ رہے اور اور جب میرے فادر باہر ہوتے تھے تو میری جو مدر کے رشتہ دار تھے وہ وہاں مصری شاہ ہے جگہ در انر سیٹی میں لاہور کے تو اس میں رہتے تھے تو وہاں پر جو جہاں بڑے پرابلم بھی ہوتے ہیں ایک اندرون شہر کے کہ وہاں پر صفائی نہیں ہوتی وہاں ٹرانسپورٹ کی ایکسیس نہیں ہوتی بہت زیادہ نوزی لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کے اپنا ایک ایک انریچمنٹ بھی اس کے ذریعے ہوتی ہے کہ اس طرح کے کریکٹرز آپ کو ملتے ہیں اور اس طرح کی سیچویشنز رہتے ہیں جو بعد میں آپ کو پھر آپ کا ایک ریسورس مٹیریل بنتی ہیں تو وہ تو مجھے وہاں سے ملی شہر میں اور چنس کچھ کافی عرصہ مجھے مجھے without the parents بھی رہنا پڑا تھوڑی سی پھر ازاد دی ہوتی ہے گھوم لیا پھر لیا تو آپ سٹوڈنٹ یونین میں انوال ہو گئے پولیٹکس میں انوال ہو گئے لیکن جو جو اویرنیس سنسٹیویٹی کا تو میں نہیں کہہ سکتا وہ تو اندر کہیں انسان کے ہوتی ہے لیکن جو پولیٹکل اویرنیس آئی وہ کالج میں جب میں نے کچھ پولیٹکس میں انوال ہوا جو لیفٹ ونگ تو اس کے ذریعے جو ایک سوشل جسٹیس اور ایک اکوالیٹی اور ڈیموکریسی اور فریڈم ان یہ جو گولز تھے وہ اس نے ہمیں کافی انسپائر کیا اور یہ وہ پیریٹ تھا جب ساری دنیا میں یہ جو لیٹ سکسٹیس کا پیریٹ تھا ساری دنیا میں ایک مومنٹ چل رہی تھی ینگر جنریشن was trying to assert itself اور کہیں پر وہ ہیپی بن کے آرہے تھے کہیں پر وہ ریڈکل لیفٹیٹس بن کے آرہے تھے تو وہ پاکستان میں آرز was the first generation جو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئی اور جب پروان چڑی تو اب وہ پہلے لوگ تو ایک بیگج لے کے آرہے تھے اس کا پارٹیشن کا اور اس کے جو بھی پارٹیشن کے ساتھ جو ایک اس کی پولیٹکل نیریٹیو تھا لیکن یہ ہماری جنریشن تھی جو اب اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاری تھی از انڈیپینڈنٹ تھنکنگ پیپل تو جنرل ایوب خان کی حکومت تھی تو وہ پھر ہم نے جنرل ایوب خان بکیم سیمبل اف آرہی تیو آرہی تیو آرہی تیو آرہی تیو آرہی تیو آرہی تیو ستیٹ اور ڈکریٹر شیپ ڈینائی لف ٹرائٹس تو پھر وہ کالیج میں انوستی میں اس میں 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 انوال ہوا پھر ہلکا آر بابہ زوک ایک لٹری اورگنیزیشن تھی جو بہت پرانی پہلے وہ انڈیا کوفی ہوس ہوتا تھا پھر پاک ٹھیاوس بن گیا جہاں پر ہلکا ارباب ازاوب کی میٹنگیں ہوتی تھی تو اس میں مجھے کچھ پھر ایسے ملے منٹورز ملے ایک ڈاکٹر عزیزو لاغتے ویڈی پیشنیٹ ویڈی ریڈیکل تھنکر لیپٹس تھنکر تو پھر ان کی ڈیبیٹس ہوتی تھی لٹری سرکلز میں تی آوس میں وائی ایم سی اے میں کچھ وہاں سے اویرنیس کچھ ملی اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سپیشلی کے جو ٹریٹمنٹ ورڈز ویمن ان پاکستان ایک تو پیٹریارکل سسٹم ہر جگہ ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ فیوڈلیزم بھی اس پہ سوار تھا ہمارے ہاں جو مذہب کی ایک انٹرپیٹیشن تھی وہ بھی سوار تھی پھر جو ڈکٹیٹر شپ تھی ملٹری ڈکٹیٹر شپ وہ بھی تھی تو ہمارے ہاں میں نظر آیا کہ یہ جو عورتوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے اور جو ایک ایٹیچوڈ ہے سوسائٹی کا وہ ایک ہے اس کی سیمبولک سگنفیکنس ہے کہ دی آر دا وکٹمز آف دا سسٹم اور دی آر سٹرگل ایکچولی سٹرگل فر دا لیبریشن آف ایوری کلاس ایوری سیکشن آف سوسائٹی وہ صرف عورتوں کی سٹرگل نہیں ہے بلکہ جب آپ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو آپ اقلیتوں کی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں آپ یوت کی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی بھی بات کرتے ہیں تو اس سمہو یہ پھر اسپیشلی دیورنگ دا ٹائم آف زیاو لک جب بہت زیادہ انٹی ویمن قوانین بھی ہوئے آپ کو پتا ہی ہے جو حدود آرڈیننس اور دوسرے آدھی گوائی کا جو سارا ڈراما رچائے گیا تو تب ایسے مجھے لگا کہ یہ وینگارڈ ہے جو عورتوں کی تحریک ہے اور یہ پورے معاشرے کی ایک لیبریشن کی تحریک ہے تو اسے لئے میں پھوکس کرتے ہیں ایسیوز ڈیلنگ بھی بیمینز مومنٹ ان کے بارے میں پلیز بھی لکھے ان کے بارے میں ٹی وی سیریلز بھی لکھے جیسے وہ نیلے ہاتھ تھا تو یہ بس بھی اس طرح ایوال ہوا اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جو عورتوں کے بارے میں اس کا رویہ ایک صحت مندانہ اور مساویانہ نہیں ہے تو پھر وہ کسی جگہ بھی جیموکریسی مینز میننگلیس اگر کوئی شخص اپنی جو عورتوں کے بارے میں اگر کوئی شخص اپنی کس کس کو پڑھا آپ نے یہ جو آپ کا ذہن مندلہ اور یہ جو سوچ آپ میں آئی تو کس کس کو پڑھا اس عرسے میں آپ نے بس پہلے تو جو مل جاتا تھا پڑھ لیتے تھے اور اس میں پھر کچھ جو اسلاحی نوول اور کہانیاں یا جاسوسی ڈائجسٹ بھی پڑھے امران سیریز اور ابن سفی کی کہانیاں ہوتی تھی تو بعد میں پھر کچھ اویرنس ہوئی تو یہ فیض was a major influence اور اور کسی حد تک اکبال بھی بھی کافی ایک ایسی پرسنلٹی تھی جس نے مجھے جو جو جیگے کیا پڑھ لیویرنس ہی خود بہت میں آئی بکڑھ لیتے اکبال بھی کچھ جو سوچلسٹ رائٹرز تھے گور کی تھا یہاں لو سون چینیز رائٹر انہوں نے کافی انفلنس کیا ہو چی من ویٹنامی ریولوشنری لیڈر he was also a poet اس کو ہم ترجمہ کرتے تھے اس کو پڑھتے تھے تو apart from the usual stuff in English literature یہ چیزیں جو ہے انہوں نے کافی ہمیں متاثر کیا پھر دو سٹوریز جو کے دو نوولز جنہوں نے کافی ایک لاشتنگ امپیکٹ چھوڑا they were about two artists ایک تھے the dutch painter van gogh جس کے اوپر arwijn stone ایک نوولزت جو سپیشلائز کرتے ہیں about writing about artist یا writers انہوں نے فکشنل اکاونٹ تو اس کی ایک نوول تھا lust for life ویری پاورفول چیزیں کرتے ہیں مگر the pain and the agony and sometimes agony which leads to ecstasy تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے مجھے کافی فیسینیٹ کیا اور ویریلائزد کہ ایک رائٹر کا جو پراسس ہے یا کسی بھی کرییٹر کا چاہے وہ پینٹر ہو وہ it is something very close to جس کو کہ منتو نے بھی کہا اور منتو بھی ایک سورس اور اینسپیریشن کہ یہ جس طرح ایک عورت بچے کو پیدا کرتے ہوئے جس تکلیف سے گزرتی ہے اور جس ایک خوبصورت پروڈکٹ ایک نیو ہیومن بینگ ایک میریکل لائف وہ کرییٹ کرتی ہے اسی طرح ایک رائٹر ایک کرییٹیو رائٹر وہ بھی اس لیبر پین سے گزر کے ایک خوبصورت چیز کرتا ہے تو یہ جو کونسیپٹ ہے یہ مطلب ہے I realized کہ the پین of کرییشن جو ہے وہ you have to live with it جس طرح کوئی عورت جو ہے وہ اس واستے بچے پیدا کرنے سے باز نہیں آجاتی کہ بھی it's a painful process through which you have to go similarly writer has to also undergo that pain پیری چیز کیا لکھی تھی نظم لکھی تھی چوٹی موٹی کہانیا لکھی تھی کچھ پویٹری میں بھی مو مارا تھا لیکن وہ کچھ میری لیے اتنا وہ نہیں تھا exciting کیونکہ ہمارے ہاں کی پویٹری میں بڑا ہی وی دیسیپلن پویٹری ہوتی ہے کافیا ردیف اور زبان تو پھر تھوڑا سا مجھے یہ بڑا سا ایک فری فلوئنگ ایسیز لکھنے شروع کی ہے ایک میری پہلی چیز چھپی تھی وہ انترسٹنگلی دیت وز بھوٹو جب زلفکار لی بھوٹو ایوب خان کی کی کبنیٹ سے ریزائن کر کے ایسیز مینیسٹر وہ آئے لاہور اور پھر بڑا ان کا یہاں استقبال ہوا اور ایک نئی مومنٹ نئی جنریشن چلی تو اس زمانے میں میں نے ایک آرٹیکل لکھا جس کا ٹائٹل تھا ریگستان کا پھول اس میں 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 نے ایسی ینگ سٹوڈنٹ کالیج سٹوڈنٹ ہم ابھی کالیج ڈیز میں تو وہ سندھ کے ریگستان سے اور سیاست کے ریگستان میں نیا پھول کھلا ہے تو وہ پھر ایک یہاں میگزین نکلتا تھا کنڈیل اس میں وہ چھپا شیئر محمد اختر اس کے ایڈیٹر تھی اور محمود شام جو ابھی بھی ہیں ایک کوئیٹ اینڈ جنرلیسٹ جنگ ناشیرو کی افثانیں اور سب سے پہلے جو افثانیں لکھے وہ پھر ادھر حلقہ بابیزوک میں تنقید کے لیے پیش ہوئے اور وہاں بہت بڑے بڑے لوگ آتے تھے جو ایس پارٹیسپنٹ جو کومنٹ کرتے تھے تو قیوم نظر اور ناصر قازمی اور یہ انور سجاد کشور ناہید یہ سب لوگ پارٹ آرڈینس تو پھر گریٹ پریبلیج کہ آپ کا کام سن رہے ہیں اس پہ کومنٹ کر رہے ہیں تو میری پہلی کہانی میں پڑی تھی اس کا ٹائٹل تھا مرا ہوا کتا یہ وہ پلے ایسا ہے بعد میں اس کو پھر دراما بھی بنا جو آج تک آج کے لوگ کر رہے ہیں حالانکہ کتنے چالیس سال سے اوپر ہو گیا ہوگا وہ یہ ہوا تھا کہ میں پنجاب انیورسٹی میں پڑھتا تھا تو بس انیورسٹی کے جا رہی تھی اور ایک جگہ افچانک ڈرائیور نے بریک لگائی تو اس کے بعد پر چل پڑا میں نے کھڑکی سے سار نکال کے دیکھا تو ایک کالے رانگ کا کتا خون ملت پت وہ ہاں لاش اس کی وہاں سڑک پڑی تھی اور ڈرائیور نے گاڑی تھوڑی سی موڑی گھومائی ایک آدھ گالی دی کہ کیا یہ سڑک بیچ بیچ اور کری ڈران لوگ بھی تھوڑی دیر کے لئے روکے اور اس کے بعد پھر سارے سٹوڈنٹ رکیدنس کیا اس میں برائی ہے کیا ایویل ہمارے درمیان ہے اور جو ہمارے سورس آف آل آر پروبلمز ان سیسٹم کہ لیں یا ان دی ایڈالوجی کہ لیں اور کس طرح سے لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں اس کو اوائیڈ کر رہے ہیں سٹووری ہے کہ کتے کی لاش پڑی ہے لوگ صبح اٹھتے ہیں محلے میں تو چوک میں کتا پڑا ہے تو اس پہ دی سٹارٹ اگنورنگ ایٹ اور کمنٹنگ ایٹ کوئی اس کے اوپر سے چلانگ لگا کے آگے جا رہا ہے کہتا ہے کہ کوئی اس کا کچھ کرتا ہی نہیں کمیٹی والوں نے اس کو ہٹایا ہی نہیں کوئی سوڈے کے لیے جا رہا ہے وہ ایک آدھ کوئی تھوک دیا گالی دی آگے چلا گیا ایک محلے کی اپا گزر رہی ہے وہ اس کی کہانیاں بنا رہی ہے کہ یہ تو بڑے ایک برا شبون ہے اور اس کا کچھ کرنا چاہیے اور سو دی کری آن دی روٹین بزنس ایک صرف پاگل ہے جس کو سارے پتھر مارتے ہیں اور بھگا دیتے ہیں وہ بار بار اس کی طرف اشارہ کرتا ہے بول نہیں سکتا وہ تو اسی طرح سے سارا دن گزر جاتا ہے کوئی پولیٹیشن آرہا ہے وہ لڑائی کر رہے گمال بی صاحب آرہے ہیں وہ اپنی بحث کر رہے ہیں کوئی جو نائی ہے وہ اپنی کہانیاں سنا رہا ہے کوئی ایک پہلوان ہے مٹھائی فروش وہ اپنے قصے کر رہے ہیں تو رات کو جب وہ سوتے ہیں تو اچانک سارے اٹھ پڑتے ہیں بو آرہی ہے انہیں سخت تو سو نہیں سکتے وہ باہر آکے دیکھتے ہیں تو کہانی میں اس کا کیا کیا جائے یہ تو ہمیں سونے نہیں دے رہا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ناک پہ کپڑا باندھ کے لاش کو ایک چادر پہ ڈال کے جمادار کی مدد سے اگلے محلے میں چھوڑاتے ہیں تو اس کے وقت مطمئن ہو کے گھارا کے سو جاتے ہیں تو وہ کہانی آگے چلتی ہے اگلے محلے میں ہے تو وہاں انہوں نے اس کتے کے ساتھ کوئی بٹی خود کے کوئی اس کو دفن نہیں کرتا یا کوئی اس کا اور حل نہیں کرتا یہ اس طرح کی کہانی تھی تو دائٹ وز می فرسٹ شورٹ سٹوری اس کے بعد پھر یونیورسٹی کے زمانے میں کچھ اور کہانیاں لکھی پھر یہ ہوا کہ پتا چلا کہ کنیڈ کالج فر گرلز اس میں ایک فیسٹیبل ہو رہا ہے جس کا نام ہے نجم الدین فیسٹیبل وہ ابھی بھی کرتے ہیں تو شہریار راشد میرے بڑے اچھے دوست تھے نون میم راشد دا گریٹ اردو پویٹ اس کے بیٹے تھے اور بعد میں پھر ہی آلسو بکیم امبیسڈر انفرشنیڈلی ڈائیڈ فیرلی ینگ تو وہ میرے پاس آئے شہریار کہ بھئی کنیڈ کالج چل لیں میں نے کہا کہ کون نہیں چاہے گا کنیڈ کالج اس زمانے میں تو جنت اور اس کا جو تصور تھا وہ کنیڈ کالج کے گیٹ کے تھروں گزرتا تھا تو میں نے کہا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس نے کہا جی وہ فیسٹیبل رہا ہے دراما فیسٹیبل تو ہمیں انمیٹیشن آئی ہے پنجاب انویسٹی کی تو تم اگر کوئی کہانیاں لکھتے ہو تو تم کوئی دراما بھی لکھو تو میں آئی ام ریڈی ٹو ڈائریکٹ اٹ تو پھر دراما بھی ہو جائے گا اور جنت کی زیارت بھی ہو جائے گی میں نے کہا کہ اس سے زیادہ ایک نیکام کیا ہو سکتا ہے چنانچہ میں نے یہ مراو اکتا جو کہانی تھی اس کو ٹوہ مرد کیا انتو اپلے اور وہ رہرست اٹھر اور دن پی جنید ان پرفرمد ان کنید کالیج انسائید کنید کالیج انسائید 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 ورد اوارڈ ایک ٹوہو وارڈ وہاں پر ایک تخیار یہ وہی وقت ہے جب دارک روم کیا تھا عسوامل بلکہ یہی دو پلے تھے جو پھر بعد میں دیور سلیکٹیڈ اور پھر وہ اس کی بھی مکانی سناتا ہوں کہ وہاں باپرا آڈیٹوریم میں پھر ہم نے کیا لیکن یہاں یہاں کہ اس کی آڈینس میں بیسے تو ٹھیک ہے بڑے سفدر میر جیسے کرٹک بھی بیٹھے تھے جنہوں نے اس کے بارے میں لکھا وہیں پر ایک لڑکی تھی جو ابھی کالیج ایج کی نہیں تھی اس کو اس کی ماں وہاں لے آئی تھی ڈراما دکھانے تو کیونکہ مارک ان ایڈ کالیج کی پڑی ہوئی تھی اور بڑی وہ پرگریسیو تھنکنگ تھی تو وہ اپنی اس بیٹی کو بھی لے آئی تھی جس جو بھی شاید او زمانے میں باتا نہیں کیا ہوتا تھا سینئر کیمبریج یا جونئر کیمبریج ابھی یعنی کالیج انٹرنس کی سٹیج پہ تھی تو اس نے بھی وہ دراما دیکھا اور وہ تھی مدیہ تو مینی یرز لیٹر تو اس نے کہا کہ آپ وہی ہیں جنہوں نے وہ پلے لکھا تھا تو میں نے کہا بالکل تو کہتے ہیں پھر آپ نے اور کچھ کیوں نہیں لکھا تو میں نے کہا اور میں کیا لکھتا ہے کہ پاکستان میں اگر کئی تھیٹر گروپ ہو جو پلے کو پرفارم کرے دراما تو اس پر شیلف پر رکھنے کی چیز تو نہیں ہوتی تو اس نے کہا مرے پر تھیٹر گروپ بنایا ہے تو اب آپ لکھیں ہمارے لیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا وہ تو سکرپ دے نا مرے وئے کتے کا وہ میں نے دیا پھر اس نے کہا کہ اب آپ نے لکھنا ہے ہمارے لیے تو چھی کے بیک ٹو پاکستان میں ایکزائل میں تھا پاکستان آنی سکتا تھا تو پھر وہاں سے میں نے اپنا جوکا کے لیے اپنا پہلا پلے لکھا بری جو یہ جاولا کے زوانے میں جو یہی حدود اور ڈینیس اور ویمن رائٹس کا پلے تھا تو جو ہم آج تک کر رہے ہیں مدیہ نے اس کو ڈائریکٹ کیا اس میں ایک بھی کیا اور اس کے اوپر پھر اس کی پھر لیٹر آن اس کے اڈیپٹ کیا ٹیلی ویجن کے لیے اور نیلے ہاتھ ایک سیریل تھا جس کا لیٹ ایٹیز میں بہت اس کا ایک مربور امپیکٹ ہوا تھا تو یہ تو کھانی تھی لیکن وہ میں گوئنگ بیک ٹو دا مرا ہوا کتا کہ وہ وابڈا آڈیٹوریم میں یہ ابھی جنرل یحیہ خان کا زمانہ تھا جنرل تھے اور جنرل عتیق الرحمان شاہین عتیق کے والد تو وہ تھے گورنر پنجاب کے تو انہوں نے وہاں پر یہ اس کو پرائز ویننگ پلے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہم پیش کرتے ہیں تو گورنر چیف گیس تھے تو وہ جب اس کے پلے کا انڈ یہ ہوتا ہے کہ کتا رات کو لوگ اٹھتے ہیں تو کتا غائب ہے کتا وانی ہے بو آ رہی ہے تو دے سٹارٹ ایکیوزنگ ایچ ادر کہ اچھا تم سے آ رہی ہے وہ کہتا ہے نہیں تم سے آ رہی ہے تو یہاں پر اس کنفیوزن میں کیاوس میں پلے ختم ہو جاتا ہے کہاں سے آ رہی ہے بو تو اس کا سوچا کہ اب یہاں آئے ہیں گورنر صاحب سامنے ہیں جنرل صاحب تو اس سے بہتر موقع تو نہیں ملے گا تو میں نے وہ جو ایکٹر تھا میں نے اس کو کہا کہ اب جب پلے اینڈ ہو گا جب سارے ایک دوسرے کو ایکیوز کرتے ہیں کہ تم سے آ رہی ہے وہ کہتا ہے تم سے بو آ رہی ہے تو تم جمپ کر کے نیچے چلے جاؤ آرڈینس میں اور جو فرنٹ رو کے لوگ ہیں ان کے طرف اشارہ کرو کہ یہ you are the source جو ساری جنٹری وہاں بیٹھی ہوئی تھی وہ it was a great sensation کہ جنرل صاحب کو ایک ایکٹر پبلکلی دو تین سو لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ you are the source of this stench so that was an adventure this was much before اور اجوکا آپ لوگوں نے بس زمانے میں بڑی سٹوڈنٹس کی مومنٹ بڑی سرانگ تھی یعنی ایوب خان نے جب اس کے دیکیڈ آف ڈیویلپنٹ منائی تھی دس سال جب ہوگئے اس کی حکومت کو تو اس نے پورا جشن دس سالہ ترقی کا جشن بنایا جس میں پوری انوالڈ کیا اس نے انسٹیوشن کو تو پنجاب یونیورسٹی کو بھی لائک ادرس سٹوڈنٹس ان کو بھی کہا گیا کہ آپ نے آ کے یہاں جشن ہو رہا ہے فورٹرس ٹیڈیم میں کبھی وہ میلہ مویشیاں ہوتا تھا کبھی پرید ہوتی تھی تو اس میں وہ بلاتے تھے ایم 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 تو وہ انہوں نے کہا جی کہ اس دفعہ اپلائیڈ سیکالوجی میرا ڈبارٹمنٹ تھا کہ ایکنومکس نے فلان دن جانا ہے تو آج اس دفعہ اپلائیڈ سیکالوجی والوں نے جانا ہے وہ ہمیں جناب کوئی پچیس تیس لوگ تھی زیادہ تر لڑکیاں تھی سیکالوجی میں تو ہم نے جا کے وہاں بیٹھنا تھا برگیریرز انکلوجیر میں اور وہاں جا کے تو ایک تالیاں بجانی تھی کہ بڑی ترقی ہوئی ہے اور وہاں سامنے وہ فلوٹیلا گزر رہے ہیں فلوٹس گزر رہے ہیں ترقی کا جو بھی انہوں نے ایک بنائے ہوئے تھے پیرامیٹرز ہم نے ایک گانا تیار کیا بڑی خاموشی کے ساتھ کہ یہ دس سال کیا ہیں دس سال اداسی کے کس طرح گزارے ہیں مت پوچھ تو اے حمدم جیتے ہیں کہ ہارے ہیں وہ ہم نے رہرس کیا اور کوئی بیس پچیس سٹوڈنٹس نے وہاں جب شروع ہوا سارے ہمارے برگیڈیرز انکلوجر میں برگیڈیرز اور ان کی فیملی بیٹھی تھی بیچ میں ہم نے وہ گانا شروع کر دیا تو وہ پورا ایک دفع تو سٹن ہو گئے سارے جو جو گیس تھے جو کہ اس کی ڈیویلپنٹ ڈیکیڈ آف ڈیویلپنٹ کی کوئی سیلیبریٹ کرنے آئے ہوئے تھے تو وہ ہم آگئے لیکن دیکھوں نے ٹاچ اس صرف یہ تھا کہ جو ہیڈ آف ڈی ڈپارٹمنٹ ہمارے تھے ڈاکٹر غلام جلانی وہ کہتے تھے کہ مجھے رات کو ڈراؤن خواب میں ہی آتا ہی لڑکا مجھے نظر کیونکہ اس نے یہ شرارتیں شروع کی ہوئی ہیں تو آپ کیا پدرلہ چاہ رہے تھے اس وقت آپ کیا چاہ رہے تھے آپ نوجوان کیا چاہ رہے تھے کہ کیسا ہو پاکستان ایک تو تو سوشل جسٹس اس زمانے میں اب تو اتنا فیشنبل نہیں ہے کوئی غریب کی بات نہیں کرتا کوئی مزدور کی بات نہیں کرتا اب تو ایشوز ہی اور ہیں جو کہ یہاں پر ڈی بیٹ ہو رہے ہوتے ہیں چینلز پہ یا میڈیا میں اس زمانے میں ہمارا تھا کہ جی ایک مزدور اور کسان جو ہیں ان کے رائٹس دیے جائیں اور جمہوریت رسٹور کی جائے اور ہماری خود پجاب یونیورسٹی کی یونین بین کر دی تھی انہوں نے تو وہ یونین رسٹور کی جائے تاکہ سٹوڈنٹس کو رائٹ ملے اپنے ایک ریپریزنٹیو سیلیکٹ کرنے کا تو یہ ہمارا یعنی ایک چھوٹے لیول پہ یونیورسٹی ڈیموکریسی بڑے لیول پہ نیشنل لیول ڈیموکریسی تو یہ ہماری سٹرگل بڑے لیول پہ بڑے لیول پہ بڑے لیول پہ بڑے لیول پہ نیشنل بڑے لیول پہ بڑے لیول پہ نیشنل اور بڑے لیول پہ واقعید ایسا یہ طرف مجبوری کیا ڈیموکرasp کیا آپ نے سوچا، کرسا everywhere جو بھی سوچ رہے ہیں شما رہے ہیں قبولیٹی ڈیلیٹ that change تم اقویوں سب بھیجت کو Nada سنگ� اب تم jeżeli جانب کی، کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کے لیڈر بنا لیتے ہیں یعنی وہ لیڈر میں وہ سب کچھ نہ بھی ہو یوں پروڈیکٹ یور اپنے اپنے شاید تو ہم نے بھٹو صاحب سے امید بہت باستہ کر لیتی لیکن بہت جل پتہ چل گیا تھا کہ یہ ان کے باس کا کام نہیں جیسے اب معجودہ وزیراعظم ہے اس سے لوگوں نے بہت امید باستہ کر لی انہوں نے بھی بہت دعوے کیے اور بہت جلدی وہ ساری امیدیں جو اندام توڑ گئیں لیکن بھٹو صاحب was leader of great stature ایسا leader پاکستان میں آیا نہیں لیکن great people then also have great shortcomings تو اس کی وجہ سے ان کی جو ایک لسٹ فر پاور total power تھی یا ان کا جو ایک تھوڑا سا ایک distrust تھا طور genes کہ وہ شک کرتے تھے لوگوں پہ کان کے کچھے تھے اور ایک بہت زیادہ اقدم جلال میں آ جاتے تھے تو یہ ان کی کمزوریاں تھی اور پھر compromises بھی انہوں نے کیے فیوڈلز کے ساتھ بھی کیا اور کسیات تک جو انوزیبل فورسز ہیں ان کے ساتھ بھی کیا لیکن ستل جو لیکن لیکن ۔ اپنے طور پر شروع کریں گے اگر میں یہاں دیگی ایمپاہ اگر آپ اگر جانتے ہیں آپ کا المحاول کرتے ہیں کیونکہ ، لمحاول شروع کرتے ہیں ایک سوال مجتمع ہوں گیشتری آگا باقیوش است اس جلکہ مجتمع ہوا بایر ایک سب سے اپنی نظر امین کل کو ادفتا کرتے ہیں ایسا ہوتا شروع پر smokان المدیشترین اور امین وقت اگر بایر اگر آپ افراد جو دیموکریٹک مومنٹ جو بھٹو کے ساتھ ہوا اور میں تو اس کا کسی آتھکای بندس بھی تھا کیونکہ میں بھی زمانے میں جیل میں تھا جب بھٹو صاحب ادھر تھے کوٹ لگپا جیل میں لاہور میں آلماسٹ ہوا نیکس دور مابلز ہم گئے تھے ہم گئے تھے میں تیلیویزن میں جائن کیا تھا تیلیویزن میں جائن کیا تھا تو تیلیویزن میں گیا تو گیا تو تھا مجھے بہت دلچسپی تھی ایک نیا میڈیم تھا اور اس میڈیم کی بڑی ایکسائیٹمنٹ تھی بڑی قدر تھی زمانے میں لوگ پی ٹی وی کا کوئی پی این بھی جاتا تھا کئی تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ اچھا پی ٹی وی سے آپ تو ہمارے پاس تو ایک اپرچونیٹی تھی ایک ایسا میڈیم تھا کہ دہول نیشن وز انفلونسد بی دائیٹ لیکن وہاں میں گیا تو وہاں پر یونین جو تھی ایک چھوٹی سی یونین تھی تو اس کے جنرل سیکٹری اور پریزیڈنٹ کو انہوں نے نکال دیا جنرل مینیجر جو تھے جنرل مینیجر اسلام عزر صاحب مینیجنگ ڈائیکٹر تھی اور لاہور میں تھے زہیر بٹی جنرل مینیجر انہوں نے اس کو نکال دیا تو وہ اب لوگوں کو سمجھنے آئے کہ ہمارے تو لیڈرشپ کو داخلہ ہی بند کر دیا تو ہم اپنے رائٹس کے لئے کیا کریں گے تو پتہ نہیں کس کو اور میرا خیال ہے یہ دو اس کے کلپرٹس تھے ایک سرمت سہبائی اور ایک مشتاق سوفی ان کو میرے بیگراؤنڈ کا پاتا تھا اس ای سٹوڈنٹ اکٹویسٹ تو ان کی چھوٹی سے ایک میٹنگ تھی میں اس ای ٹرینی پروڈیوسر چلا گیا سننے کے لیے انہوں نے کہا جی تکریر کرے گا یہ تکریر کرے گا تو تکریر کے تو امبادشاہ تھے تو وہ میں مجھے کند وقت جاری تیلیویجن وہ پھر چلتا رہا بہت میں یہ پھر چھوٹی ایک بہتے ایسی کی متفلید جو پی ٹی بی امپلوئیز کی تیلیوی ویشن جب جرنرزیہو لک چلتو تو یونین تو بہت اوپر اوپر ایتی ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہمارا تو میڈیم شکر ہر گورمنٹ جو ہے وہ ہمارے تھلے لگ جاتی ہے مگر جنرل زیاؤلاغ تو پوری قوم کو تھلے لگانے کی رہائے تھے تو وہ ہم نے ایک دن سٹرائک کی تو انہوں نے پکڑ کے تو سب کو اندر کر دیا جیل میں اور ملٹری کوورٹ سے سزا دلوا دی ایک ایک سال قید اور کوڑوں کی سزا تو وہ ایسا پیریٹ تھا جب بھٹو صاحب بھی جیل میں تھے اور ساتھ والے انہیں بیرک میں ہوتے تھے تو ہمیں تھوڑی بہت خبریں وہ ان کا جو ساتھ مشکتی کام کرتا تھا جو ایک قیدی ہوتا ہے جو جا کے تو اگر بیٹر کلاس کے پریزنر ہے تو اس کے کوئی کھانا بنا دیا کوئی صفائی کر دی کپڑے دو دیے وہ شام کو ہمارے ساتھ آکے بیرک میں بند ہوتا تھا ان سوتا ہماری بیرک میں تھا اس سے پھر خبریں ملتی رہتی تھی موٹو صاحب کی اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ ہم نے کہا کہ کہیں دیکھنا چاہیے بھٹو صاحب کو کوئی ان سے کانٹیکٹ کسی طرح ہو جائے دور سے تو دیکھتے تھے جب وہ جاتے تھے کوٹ اپیرنس کے لیے تو وہ ہم کہیں سے موقع مل گیا کوئی ہسپتال میں کوئی ہم گئے ہوئے ہیں وہاں سے کوئی ویسے تو بند کر دیتے تھے سارا علاقہ تو وہ ان کو لے جاتے تھے اور لاتے تھے لیکن ہماری تسلی نہیں ہوئی تو میں اور ایک اور ایک جیالہ تھا پیپلز پارٹی کا حافظ غلام ویدین تو ہم دونوں جو ہے ہم نے کہا کہ اچھا پتا چلا کہ شام کو وہ باہر بیڈمنٹن کھیلتے ہیں اپنے مشرکتی کے ساتھ مشرکتی نہیں ہمیں بتایا کہ شام کے وقت وہ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں باقی تو دن میں تو اندر ہوتے ہیں تو ہم نے کہا یہ تو وہی وقت ہے جو کوئی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے تو ہم دیوار پھلانک کے ان کی دیوار کے اوپر چڑ گئے تو بھٹا صاحب وہ بیڈمنٹن کھیل رہے تھے اری گریس فولی شلوار کمیز پہنی ہوئی گری ان کے بال بڑے لمبے لمبے تو اقدام ان کی نظر پڑی انہوں نے ہمیں اشارہ کیا کہ چلے جاؤ مارے جاؤ گئی کیا کر رہے ہیں خیر ہم نے ان کو ویو شیف کیا تو وہ پھر اتنی دیر میں اللہ رم بج گئے گھنٹیاں بج گئیں پتا چلا جی کہ یہ دو قیدیوں نے ادھر جم کر کے اس طرف گئے ہیں تو وہ پھر خیر ہم تو آگے واپس ہمارا جو پولیٹیکل پریزنرز کا گروپ تا کون ہے ان میں سے انہوں نے کیا کہ سب کے سب کوئی پچیس تیس لوگوں کو میاں والی ٹرانسفر کر دیا جو بڑی ایک کسوری جیل یا میکسیم سیکیورٹی پریزن ہوتا ہے تو یہ مطلب ہے بٹو صاحب کے ساتھ ایک لاب ویٹ کا ریلیشنشپ پھر تل دا ویری اینڈ رہا پھر میں ایکزائل تو جب ان بٹو صاحب کو انہیں بھاد پانسی دی گئی تو پھر وہاں میں نے ان کی جو کتاب تھی آخری اف آئی ایم اسیسنیٹیڈ جو انہوں نے جیل میں لکھی تھی اس کو پھر میں نے ٹرانسلیٹ کیا انتو اردو پھر وہ جو انہوں نے اس جیل میں دی گیا تین بہت دیا جواں جو وہ ایک ہییو ویڈا رہا یا میکسیر کی تیبریا تو جو انہوں نے ایک کیا میکسی ویکسی انہوں نے اسیس نیر میں اساکھاً رہا ہیامتا ہے اور جو ان کی state of mind تھی جو کہ کہ ہی بلیب دن ان کم کارید کیا کچھ 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 سوٹ تبدیر پہلے کہ اگر انہیں کام کرنے دیا جاتا اس سے کیا مراد ہے یہ 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 اب جب بھی کوئی ایک سوسائیٹی انٹرنچت ہے جس میں صدیوں سے کرونیل پیرید ہے اس سے پیچھے منارکی ہے اس سے پیچھے فیوڈلیزم ہے ٹرائبلیزم ہے اور ایک ایسی سوسائیٹی جس کو پھر چینج نہیں کیا گیا انلاک انڈیا جہاں پھر کچھ چینجز آئی تھی جو لینڈ ریفارمز ہوئی تھی کچھ آرمی کو ایک سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا اس کا ایک پولیٹیکل رول نہیں تھا اس کے اندر اور سیکولرزم اب تو خیر انڈیا کا بھی بورا حال ہے تو ہمارے ہاں وہ سارا کچھ نہیں ہوا تھا تو بہت ہی یہ سوسائیٹی جو ہے نا یہ ایک بیک ورڈ سوسائیٹی تھی اس میں پھر ایڈیولوجی کو بھی ایک سپوریٹ کیا جاتا تھا نیشنل سیکیورٹی کے نام سے بھی ایک سپوریٹ کیا جاتا تھا پھر ڈیکٹیٹرشپ بہت ارسا رہی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے کافی ایک یہاں پر ایک سیچویشن کو ایک سٹرگل کو بہت مشکل بنا دیا تھا تو یہ پاکستان اس لئے نہیں بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے کہ آپ وہ ٹکیڈنس اور بیک ورڈنس سے نکلیں گے اور تھوڑا ایک موڈرن ذہن رکھیں گے نئی بات کریں گے انسانوں کو فریڈم ملے گا سوچنے کا فریڈم ٹو ایکٹ خواتین میندھارے میں آئیں گے مجھے لگتا یہ ہمارے بزرگوں نے سوچا یہ ہی تھا کہ جب تک ہم الیدہ ملک نہیں بنائیں گے تو ہم شاید ڈیکیڈنس اور اسی میں رہیں گے پرانی قدروں کے ہی نظر ہوتے رہیں گے لیکن وہ تو ہوا ہی نہیں میرے خیال ہے کہ شروع سے یہ دو پاکستان بن رہے تھے ایک وہ پاکستان تھا جو قائد اعظم جیسے لوگوں کا یا لامہ اقبال جیسے لوگوں کا سر سید جیسے لوگوں کا پاکستان تھا جو چاہتے تھے کہ جو اس ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ مین سٹریم میں رہیں دنیا کی مین سٹریم میں رہیں اور جس طرف دنیا جا رہی ہے جو ایک پروگرس ہو رہی ہے چاہے وہ سائنٹیفک ہو چاہے وہ سوشل ہو اس کا وہ حصہ بنیں اور ان کا مقصد تھا کہ ان کے سوشل اکنومک رائٹس کو سیکیور کیا جائے مسلمانوں کے سو وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ملک بنانا چاہے تھے ایک اور پاکستان بن رہا تھا جو اسلام کے سربلندی کے لئے بن رہا تھا نوٹ فر مسلمانوں کے لئے اسلام یعنی ایک ریلیجیس آئیڈالوجی کو لے کے تو ریلیجیس آئیڈالوجی کو لے کے ریلیجیس آئیڈالوجی لیکن وہ ریلیجیس آئیڈالوجی نے تو پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا تو ان کے پاس پاور کہاں سے آیا نہیں وہ ایک اس کے جو جو مذہبی جماعتیں وہ تو مین سٹریم میں نہیں شامل تھی لیکن یہ کہ ایک تریڈیشنل مینڈسیٹ ضرور تھا جو ایک مذہب سے بڑی جلدی انفلوینس ہو جاتا ہے جس میں وہ پھر نارا جب لگا نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو یہ بہت لیٹر سٹیج پہ لگا اس سے پہلے پاکستان کا مطلب تھا مسلمانوں کے لئے حقوق اور وہ بھی ایک سرٹن ایریا کے جو اقبال نے بھی ایک کونسپٹ دیا تھا کہ جو نورت ویسٹ انڈیا ہے یا ایسٹرن پارٹ آف بینگول ہے کہ اس کے لوگوں کے اندر چونکہ مجوریٹی مسلمان ہیں اور وہ ایک یونائیٹیڈ انڈیا میں وہ پرپیچول سبجوگیشن ان کی ہوگی ان کو رائٹس نہیں مل سکیں گے بکوز اسی زمانے میں نظر آرہا تھا کہ جو ہندو ڈومینیٹڈ جماعتیں وہ کافی انٹالرنٹ تھی ورنہ قائد آزم تو انٹل ویری لیٹ انڈا فورٹیز وہ ایک کونفیڈریشن کی بات کر رہے تھے لیکن جو ایک کانگریس کے اندر اور کانگریس سے باہر وہ جو آر ایس ایس جو اب ایک جن بن کے پورے ہندوستان کو کھا رہا ہے وہ اس زمانے میں بھی دیور پلینگ ای ویری امپورٹن رول اور وہ ایک نظر آرہا تھا کہ مسلمان جو ہیں مجورٹی ایریاز کے کم از کم وہ کبھی ان کو جسٹس نہیں ملے گا تو ان کے لئے بنایا گیا تھا لیکن دوسری طرف یہ لوگ تھے جو اس میں بعد میں یہ بینڈ ویگن میں شامل ہو گئے جو فیوڈلز تھے اور جو ریلیجیس پارٹیز تھی یہ بھی شامل ہو گئیں تو وہ ایک الگ سا پاکستان تھا جو تو ایک ہوایی سی بات تھی کیونکہ مذہب کی بات کریں گے تو پچپن مسلمان ملک ہیں ان سب کا مذہب ایک ہے لیکن وہ ایک ملک تو نہیں ہے ایک قوم تو نہیں ہے کیونکہ ان کا اپنا کلچر ہے ان کے اپنی سوشیو اکنومک ریالیٹیز ہیں تو وہ جو تھا ایک ہوا میں تیارنے والا ایک پاکستان تھا وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا اور جو ایک ایک ایسا پاکستان تھا جس کا بنیاد سوشل جسٹس تھا جسٹس فور آل ٹھیک ہے مجورٹی مسلم کے رائٹس بھی ہوں لیکن منورٹیز کے بھی رائٹس ہوں جو تو قائد اعظم کی 11 آگست کی مشہور سپیچ ہے اس میں بھی وہ کافی کلیرلی مطلب ہے سٹیٹ کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ پھر چلتا رہا اور جو ایک آپ کہلیں کہ ایکسپلوائٹرز کا پاکستان تھا وہ پھر جوائن ہینڈ ہو گیا بھی دار اسٹیبلشمنٹ اور ان کو پھر انڈیا کا بوگی آگئی انڈیا سے خطرہ آگیا کبھی روس سے خطرہ آگیا تو وہ اس ایکسپلوائٹیشن کے ذریعے وہ اپنا رول جو ہے پرپیچویٹ کرتے ہیں اور جو ایک سوشل جسٹیس والا پاکستان تھا وہ بلکل ہی دب گیا ایک جب آپ عقیدے کا نام لے لیں اور جب آپ سیکیورٹی آف دا کنٹری کا نام لے لیں تو پھر اس کے اندر وہ جو ایک محکوم طبقات ہیں ان کی کوئی سنی نہیں جاتی so this was very unfortunate کہ وہ جو ایک سوشل اکنومک گراؤنڈ پہ بنا ہوا پاکستان تھا اس کو صحیح طرح سے own نہیں کیا دوسرے ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ ہم نے اسی mindset کی وجہ سے انڈیا سے اپنا رشتہ توڑ لیا cultural اور social اور historical ہم نے کہا جو بھی انڈیا تھا وہ ہمارا نہیں ہے چاہے انڈیا میں مسلمان ہیں کروڑوں چاہے صدیوں سے مسلمانوں نے وہ contribute کیا ہے ان کے music میں ان کے art میں ان کی politics میں وہ سارا ہم نے سرینڈر کر دیا کہ یہ تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں وہ جو ساری لیگیسی تھی اور ہم نے یہاں سے ایک 47 کے بعد جیسے کوئی نیا ملک وجود میں آیا ہے حالانکہ اس کی باؤنڈریز نئی بنی ہیں اس کا نام نیا بنا ورنہ دنیا کی قدیب ترین تہذیب تھی تو وہ جو ہمارا ایڈنٹی کریسس ہوا کہ ہم ہیں کیا ہم کیا یہ مکس برید ہو گئے ہیں کہ زمین پہ بھی ہیں اور آسمان پہ بھی ہیں ایک طرف ہم اپنی زمینی حقائق کو اگنور کر رہے ہیں کہ آپ جس جگہ سے ہیں جہاں آپ کی ہسٹری ہے جہاں آپ کی کلچر ہے جہاں آپ کی رچ سیولیزیشن حرپا مہنجا دارو وہ سارا پر جو ساری مسلم پیریٹ کی لگیسی ہے یعنی پری مسلم بھی اور مسلم پیریٹ کی وہ ساری ہم نے سرینڈر کر دی اور ہم نے نئے سرے سے سلیٹ مٹا کے تو انیس سو ستالی سے جو کہ زمین اکم زادہ اوہر کے سامنے آیا اگزیکٹلی تو وہ ہمارا جو ایک ایڈیلوجیکل اور ایک ایڈنٹی کا کنفیوزن ہے اس نے پھر ہمیں بڑا خراب کیا اور انفرچنیٹلی وہ جو سوشلیس مومنٹ تھی دنیا بھر کی چین اور روس سمیت وہ بھی کولیپس کر گئی اور آپ کے پاس پھر ایک کیپٹلزم کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہا ایک ویسٹرن کیپٹلزم اور وہ پھر جو ایک ٹریڈ یونینز تھی جو کوئی ایک مساواد کی بات تھی وہ بلکل ہی غائب ہو گئی لیکن ہم نے مکمل طور پر ویسٹرن کیپٹلزم کو بھی تو نہیں اپنایا نا ہم انڈسٹریل ریولوشن بھی نہیں آیا جو ایو خان کے دور میں چیزیں بہنی اس کے بعد ہم نے وہاں در بھی توجہ نہیں دی سو ای تینک کہ زیادہ کچھ زیادہ ہی ایکسپیرمنٹ نہیں ہو گیا ہمارے مل پر بس وہ ایک مکشر بنا لیا کہ اس میں اب ہم نے ایک مذہب کا نام بھی استعمال کرتے ہیں ساتھ ہم سرمایہ داری کو بھی گلے لگاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ نہ ہم پورا جو ویسٹرن ڈیموکریسی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر سکے اور نہ اگر ہم ایک ٹوٹلی مذہبی ریاست بنا لیتے ہیں تو شاید اس میں کچھ بہتری ہو جاتی کیونکہ پھر یہ کیپٹیلزم کی تو اس میں گنجائش نہیں رہتی اگر آپ صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بناتے ہیں اس میں تو پھر کیپٹیلزم ایز نو پلیس تو وہ بھی نہیں ہوا کہ عملن ہم سود کھا رہے ہیں عملن ہم کیپٹیلزم سے گلے مل رہے ہیں لیکن خیالوں میں ہم دوائیوں میں کرپشن کرتے ہیں بلکو مطلب ہے یہاں پر ظلم اور ملاوت کرتے ہیں ملاوت کتنی خطرناک حد تک ہو رہی ہے اور کس طرح سے آپ ایڈیالوجی کو استعمال کر رہے ہیں ایک ڈیسینٹ کو کرش کرنے کے لئے تو بہرحال ہمارا تو جو سٹرگل ہے میری پرسنلی یا میرے جیسے اور لوگوں کی وہ تو ہے اب اس سٹیج پہ کہ ایک سوشل چینج جب تک نہیں آئے گی نا لوگوں کے اندر کیونکہ یہ اتنے اندر گھوسا ہوا ہے یہ سوچ یہ مائنڈسیٹ تو جب تک وہ آپ تک آپ آپ ایسی مال لگتا ہے تو آپ ایسی مال لگتا ہے آپ ایسی مال لگتا ہے وہ ایسی مال لگتا ہے سنسٹیو بھی ہیں سوچتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ویف آورڈ کیا انسان کو پاکستانی انسان کو کیا کرنا چاہیے آف کاؤز عورت مرد بچے ہمارا یوت ہمارے ہاں کے جو جانور ہیں جو بھی یہاں رہتا ہے اس خطے میں کیا کرنا چاہیے انسانوں کو بہتر پاکستان بن سکے گا دیکھے جی اس کے میرے خیال میں تو دو لیول پہ کام ہونا چاہیے ایک تو ہے کہ لنکنگ ویڈیور گراؤن ریالٹیز ویڈیور انڈیجنس آئیڈنٹی ویڈیور انڈیجنس پیپل ان کے ساتھ ہم لنک اپ کر کے ان کے مسئلوں کو آگے لے کے چلے تو یہ ایک لیول ہے اور دوسرا لیول ہے انٹرنیشنل لیول پہ آپ دنیا میں جو ترقی ہو رہی ہے دنیا میں جو ایڈوانسیز ہو رہی ہیں آپ اس کا حصہ بنیں تو جو ایک لوکل ون ٹو ون ریلیشنشپ ہے جس طرح تھیٹر ہے تو تھیٹر تو بالکل ایک لائیو ایکسپیرینس ہے ڈیریکٹلی بیٹوین دا آرڈینس اینڈ دا ایکٹرز تو یا اس طرح میوزک ہے یا اس طرح سے دوسری ایک پرفارمنگ آرٹس کی ایکٹیوٹیز ہیں جو لوگوں کو اندر سے بدل سکتی ہیں اگر یہ کوئی منیگفل پرفارمنگ آرٹس ہوں پرفارمنگ آرٹس نہیں جو لیکنجا کیا کیا شرک ٹوزیز ونرکی ایک شرکی ٹوزیز ونید رویش تھیٹر تو ایک تو وہ ونید لیول پرفارمنگ آرٹس کی طول ٹوزیز کیا ہوری سیٹی میرا خیال ہے کیونکہ یہ مجھے پتا جو آپ نے تجربے سے کہ جو امپیکٹ ہمارا تھیٹر کرتا ہے انڈویجولز ہوتے ہیں لیکن ایسے انڈویجولز مجھے ملے ہیں جو دس پندرہ سال بعد بھی ملے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا فلان پلے جو تھا فلان کیریکٹر جو تھا اس نے میری زندگی بدل دی کہ میں ایک وہ ایسی سٹیج پہ مجھے ایک دو خواتین ملی نیو یورک میں فر ایکزامپل میری ایک پلے ریڈنگ ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ میں ایسی ینگ گرل میں نے آپ کا فلان پلے دیکھا تھا اور میں اس سٹیج پہ تھی جس پہ میں ڈیڈر کر رہی تھی سوچ رہی تھی ادھر جاؤں کے ادھر جاؤں شوڈ آئی سرٹ میسیلف اور میری گو ابروڈ فر ایڈوکیشن یا میری اکاندگی تو میون بل یا گوین کر دوں اور وہ پلے نے مجھے ایک طرف کیا اور ایٹوپ اس دیسیجن تو یہ جو ایک لوگوں کے اندر آپ لوگوں کی ایموشنز اور لوگوں کے دلوں تک پہنچتے ہیں تھرہو پرفارمنگ آرٹس اس کی وجہ سے یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایسے ایسے سنسٹیو موضوعات ہوتے ہیں جیسے اب ریلیجیس ایکسٹریمزم اور بلاسفیمی ہے تو اس پہ کوئی گفتبو نہیں کرتا گفتبو ممکن نہیں ہے اتنے سنسٹیو اور اتنے لوگ اس میں مطلب ہے اتی جلدی وہ آگ لگ جاتی ہے لیکن ہم مثلاً ایک پلے کر رہے ہیں انیس سو بانوے سے ترانوے سے لے کے اسی بلاسفیمی لاؤ کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر کیا اثر ہوا ہے جو بکٹمز ہیں تو آج تک کسی نے اور کھلی آڈینس ہوتی ہے کسی نے اس پہ یہ نہیں کہا کہ جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ جب پرفارمنگ آرٹس کے ذریعے تھیئٹر کے ذریعے میوزک کے لیے لوگوں کے دلوں تک پہنچتے ہیں ان کے جو منٹل بلوکس ہیں ان کو آپ بائی پاس کر دیتے ہیں چنانچہ جب آپ ہیومن سٹوریز پیش کرتے ہیں اور ہیومن سفرنگ کی کہانی پیش کرتے ہیں تو ایوری ون کن رلیٹ تو ایٹ ممکنہ وہ انٹیلیکچولی اور کنسیپچولی وہ کچھ بڑے رائٹ وینگ اور بڑے کوئی مذہبی ادھا پسند ہو لیکن جب ان کو سوفی میوزک ملتا ہے جب ان کو کوئی ایک ماں جو اپنے بچے کی تلاش میں ہے اور وہ رو رہی ہے یا ایک شاعر جو ہے اس کو لوگ جو ہے وہ حیرس کر رہے ہیں کیوز کر رہے ہیں تو سمحو بھی ایف سین کے پیپل آر انفلوینسڈ بلے شاہ ہمارا ایک ڈراما ہے بلہ اس میں بلے شاہ وز کوائیٹ لیتھل ایس کرٹیسیزم آف ریلیجیس آرثوڈاکسی مولویوں اور مفتیوں کی ساری زندگی ان کی لڑائی تھی وہ پلے ہم دوہزار چار سے کر رہے ہیں سینکڑوں اس کی پرفارمنسز کی ہیں اور ہر پرفارمنس میں متبہ ہال اس فل پتہ نہیں لاہور میں کرتے ہیں تو ملتان اور پنڈی اور افیصلہ باد سے لوگ دیکھنے آتے ہیں اس میں بہت ہی سٹرونگ کانڈمنیشن ہے ایکسٹریمیزم اندہ نیم آف ریلیجن لیکن آج تک اس میں آتے ہیں لوگ بڑی بڑی داڑیوں والے پگڑیوں والے برکوں والی خواتین they all appreciate it کیونکہ یہاں آپ ہمینٹی کی بات کر رہے ہیں یہاں آپ پیار کی بات کر رہے ہیں یہاں آپ سفرنگ کی بات کر رہے ہیں لوگوں کے خوابوں کی بات کر رہے ہیں تو جو ایک پولیمکس ہوتا ہے جو ایک ڈیبیٹ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں تو دو سائیڈز ہو سکتی ہیں لیکن جب آپ اس کو سٹیج پہ ایک ہیومن ایک سفرنگ یا ہیومن سٹوری بتاتے ہیں تو they all join in مثلا میرا ایک پلے تھا برکہ وگینزا جس میں سارے کریکٹرز نے برکے پینے ہوئے ہیں انکلوڈنگ من تو ایک تھا ایک میسیج تھا کہ یہ کیا آپ کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو ایک سمبولک لیول پہ لیا تھا تو اس میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے تو اس میں برکہ پوش خواتین آتی تھی پلے دیکھنے اور پورا اس کو انجائے کرتی تھی ایک پلے میرا تھا جس پہ جنجال پورا باد میں بنا جم جم جیوے جم من پورا about family planning اس میں issues of family planning were discussed on stage انکلوڈنگ وسیکٹمی نس بندی اس پہ بھی بات ہوتی تھی لیکن اس طریقے سے ہوتی تھی کہ وہ کسی کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کوئی شاکنگ بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کی آرٹسٹک ٹریٹمنٹ ہوتی تھی اس میں ہیومر ہوتا تھا اس میں میوزک ہوتا تھا کہنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ آرٹ کے ذریعے لوگوں کے دلوں تک پہنچتے ہیں ان کے دماغ میں جو فطور ہے جو سوسائٹی نے ان کو پریجیدیسیز دیو ہوتے ہیں اس سے آپ بچ کے سیدھا ہی ان کے دل تک پہنچ جاتے ہیں اور دل ہر انسان کا اس میں خلوص ہوتا ہے اس میں کوئی محبت ہوتی ہے تو یہ پی ٹی وی کے آپ نہیں سمجھتے کہ پریویٹ چینل لیکن جو ہمارا نیشنل چینل ہے یہ اس کا کام بھی تو تھا کہ لوگوں کی سوچ بطلے ان کے دلوں میں تھوڑا سا کداز آئے طبیعت میں نمی آئے بلکل اور یہ ہوا بھی ہے کافیات تک شروع میں جب تو ان کا چارٹر تھا ان کا مینگرد یہ تھا جب تک یہ مقابلے کی بات ریس نہ نہیں آئی نا ریٹنگز کی جب پریویٹ چینل آئے اور انہوں نے کمانا شروع کیا تو پی ٹی وی کے لوگوں نے کہا ہمیں بھی اسی ریٹ ریس میں شامل ہو جانا چاہیے تو اس سے پہلے جب ہمارا زمانہ تھا جو بات کر رہا ہوں سیونٹیز اور ایٹیز کی تو اس زمانے میں ابھی یہ جو سیٹ والی منٹیلٹی ہے کہ آپ شام کو دیکھیں کہ آج کتنی کمائی کی یہ جو پی ٹی وی میں بھی مارکٹنگ والے بیٹھ کے دیکھتے ہیں آج کتنے اس کا ریونیو کتنا آیا یہ پریشر نہیں تھا تو آپ کے پاس آزادی تھی حکومتوں کو زیادہ دلچسپی ہوتی تھی نیوز چینل سے کہ نیوز کو کنٹرول کریں تو انٹرٹینمنٹ کو کافی کھلا چھوڑا ہوا تھا اس زمانے میں بہت لینڈ مارک قسم کی ہم نے کہانیاں اس پہ پیش کی اور اس زمانے میں پھر اس کا انفلونس بھی ایسا ہوتا تھا کہ اگلے دن پورا ملک اس پہ بات کر رہا ہوتا تھا جو آپ نے اگر ایک ڈراما چل گیا شام کو آٹ بجے تو اگلے دن ہر گھر میں اس پہ بحث ہوگی ہوتی تھی اتنا اس کا امپیکٹ ہوتا تھا اور دور دراز تک یعنی نوردرن ایریاز میں اور بلوچستان میں اور سندھ میں ہر جگہ پہ اس کی ریچ ہوتی تھی کیونکہ ترسٹریر چینل تھا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی بی کو واپس جانا چاہیے جو ان کا منڈیٹ ہے اور چٹار ہے بلکک بلک بلک اگر جیسٹیفیکیشن یہ جو لیتے ہیں لیسنس فی لیتے ہیں آپ کے بلوں کے اندر تو یہ لیسنس فی کس چیز کی دیتے ہیں حکومت کا پرپاگنڈا چننے کی حکومت کے پاس کیا رسورس نہیں آپنا پرپاگنڈا کرنے کی یہ صرف اس لئے لیتے ہیں اور جو ساری دنیا میں یہ دی جاتا ہے کہ یہ ایسا ایک کمیونکیشن کا چینل ہو جس کو جو یہ پروفیٹیبلیٹی کی جو ریٹ ریس ہے اس سے الگ رہے جیسے بی بی سی ہے تو بی بی سی بھی لائسنس لیتا ہے لیکن سب مانتے ہیں کہ بی بی سی کا ایک رول ہے اس میں کوئی ایڈز وغیرہ نہیں آئیں گے اور اس میں آپ سیریس چیزیں لائیں گے کوالیٹی آرٹ کی چاہے چیز ہو یا منورٹیز کی کوئی انٹرس کی چیز ہو تو پی ٹی بی کا یہی رول ہے اور ابھی بھی پی ٹی بی کی ریچ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اگر آپ تیرسٹریل ریچ کی بات کرے کہ وہ پاکستان کے کونے کونے میں دیکھا جاتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انہیں اس سے نکلنا چاہیے یہ جو کمپیٹنگ وید پرائیویٹ چینلز اور اپنا ایک ایسے سوشل ایک پرپس جو پبلک سیکٹر کا ہوتا ہے اس کے تحت اس کو ایک نیا ایجنڈا پیش کرنا چاہیے جس کو پھر پرائیویٹ چینلز بھی فالو کریں کہ آپ کی اتنا ایمپورٹنٹ ایک سورس آف کمیونکیشن ہے تو اس کو آپ نے یہ جو ایک فضول قسم کے ٹاک شوز اور مورننگ شوز اور اس میں زائے کر رہے ہیں جبکہ لوگوں کو ضرورت ہے ایڈوکیشن کی لوگوں کو ضرورت ہے اویرنیس کی لوگوں کو ضرورت ہے ایک ہوپ کی تو وہ اگر آپ نہیں دے رہے ہیں اور روز آپ ان کو بریکنگ نیوز کے نام پہ ایک تماشا کھڑا کیا ہوئے ہیں تو ای ٹھنک کہ ہماری جنگ جنریشن ہے وہ دنیا کے برابر چل سکتے ہیں ان کے پاس انفرمیشن کا بھی سورسی ہیں ان کے پاس کمیونکیشن کے سورسی بھی ہیں صرف یہ ہے کہ کہ نیوزی کے سورسیольہ اور اس نیوزی کے سورس سورس شرک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تایوٹ ہوتے آئے ہیں یوٹھ اور اسے مراہ گے کہ یہ کیا ہے یوٹھ اور اسے مراہ گے ایڈیا کی ایک ایڈیزیشن کرے تو وہ ایک جمپ سٹارٹ اس کو ملے گا اور وہ دنیا کے برابر in terms of access to information in terms of ideas وہ پہنچ سکتے ہیں and maybe that will start a movement for the regeneration or rejuvenation of our society پہلی محبت کا بھی تھی آپ کو پہلی محبت تو تب بھی تھی جب محبت کے معنی نہیں پتا تھے تو بس وہ ایک فیلنگ ایک گداز سی نرم نرم سی ایک فیلنگ ہوتی تھی تو میرے خیال ہے پرائمری سکول میں ہوئی تھی پتہ نہیں ہے میں آپ کہلیں کہ آٹھ نو سال کی عمر تھی لیکن سمہو وہ فیلنگ جو ہے نا وہ جو ایک نرم نرم سی فیلنگ and that image of that young lady not young lady but kid اور وہ سمہو وہ ابھی تک ایسی تازہ ہے لگتا جیسے بھی کل کی بات ہو یہ ایک عجیب انسان کی ایک یہ ہے ایسی make-up ہے psychological کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نقش ہو جاتی ہیں اور وہ پھر مطلب ہے آپ کے ساتھ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں سو یہ ہے کہ وہ that's how it started اس کے بعد پھر اللہ دے اور بندہ لے اچھا پھر دوسری محبت کا محبت کی بس ایک محبت تو بہت ہی عجیب تھی وہ میری کزن نے شرارت کی کزنز نے فی میل میری کزنز تھی تو انہوں نے کہا یہ بڑا چلاک بنتا ہے تو انہوں نے مجھے خط لکھنے شروع کیے کسی ایک فکشنل نام سے نام غزالہ اس کا نام کیریکٹر کا تھا تو وہ کسی طرح سے وہ میں پھس گیا اس جال میں کہ یہ someone who knows me and genuine ہے پھر ان کے ساتھ خطو کتابت شروع ہو گئی تو کئی مہینے وہ خطو کتابت جلتی رہی اور وہ سیٹلائی ٹاون راول پنڈی کا انہوں نے بنایا کہ جی وہاں رہتی ہے تو میں راول پنڈی تک پہنچا سیٹلائی ٹاون میں گھومتا رہا وہ ایک جو آپ کو دانا کہ آپ کے خواب میں ایک چیز بنائی ہوئی تو اس کے آپ you fall in love with an idea idea of love تو وہ that was some میں ریلی وہاں پر I think I am admitting it for the first time کہ وہاں پر میں مار کھا گیا ان سے اور پھر پتہ کب چلاتے ہیں یہ پھر بہت بات میں پتہ چلاتے ہیں پہلے تو مایوس ہو گیا پھر اس سے مایوس ہو کے ہم خیالی محبت سے پھر کہیں پریکٹیکل محبت کی طرف آگئے تو بعد میں کھن شرارت میں انہوں نے باتوں باتوں میں کچھ وہ جملے دورانے شروع کیے جو میں لکھا کرتا تھا یہاں ادھر سے آیا کرتے تھے تو they never totally admitted it and I was too embarrassed to really challenge them لیکن یہاں کہ وہ سمجھ گئی کہ یہ تھی وہ دوتی نکٹھی تھی مل کے بہنیں تھی اور میرے خالا کی بیٹیاں انہوں نے بس میرا انلو بنا لیا میں یہ کام بہت کیا کرتا تھا اچھا لیکن وہ میرے ساتھ بھی ہو گیا لیکن یہ ہے کہ وہ پھر محلے کی محبتیں بھی ہوتی تھی جو چونکہ اندرون شاہر میں پھر کھڑکیوں سے جانکنا اور اپنا میسیج پتھر پتھر میں ڈال کے میسیج پھیکنا پھر پتنگیں پھر پتنگیں آپ کو چھڑانے کیلئے چلے جائیں تو وہ اس طرح کی چھوٹی چیزیں چلتی رہی ہیں جو بعد میں کافی کام آئیں مجھے اپنے چھوٹی پھر پتھر میں پھر پھر میں کافی تھی پھر میں پھر میں کفیت جائے نوازی اچھا پھر چاہ پھر شاہدی پھر میں وہ بہت پولیٹیکلی ایکٹیو تھی اور ہم بھی بہت پولیٹیکلی ایکٹیو تھے ہلکا رباب ازاق میں وہ بھی خوب ریڈیکل قسم کی گفتگو کرتی تھیں ہم بھی کرتے تھے تو وہ پھر ایک بڑا انفورچنیٹ حادثہ ہو گیا اور اس کو گولی لگ گئی اور وہ بہت کریٹیکل سیچویشن میں چلی گئی اور وہاں جا کے مجھے ان کا خیال کرنا پڑا اور لوگ بھی تھے ہمارے جو کامریڈ سے تو وہ پھر ہسپتال میں ہی ہوگی محبت وہ بستر پہ وہ لیٹی رہی اور ان کی ہم خدمت کرتے رہے اور پتہ نہیں چلا کہ کب وہ جو ایک کامریڈلی جو ایک کنسرن تھا وہ ایک رومانٹک کنسرن میں بدل گیا سو دیٹ پر ان سے پھر ایک بیٹی میری ہے سویرا جو آپ جانتی ہیں اور ایک بیٹا ہے فرہاد تو وہ پھر بعد میں جب پولٹیکل جو لنک تھا وہ جب ٹوٹا سیچویشن ڈی پولٹیسائز ہو گئی اور پھر پریکٹیکل پروبلمز آ گئی آئے لیو دی کنٹری اور دنیا بھی بدل گئی وہ جو ہم ایک انقلاب کے خواب دیکھتے تھے کہ انقلاب دروازے پہ دستک دے رہا ہے وہ خواب بھی ختم ہو گئے تو دن بھی ریلائزڈ کہ اتنا زیادہ کچھ کامن نہیں تھا ہمارے درمیان سوائے وہ ایک پولٹیکل ایک لنک ہے تو پھر آئی لندن میں پھر میں جب کافی سال رہا تو وہاں پر پھر آئی سٹارٹیڈ لائف آن لائک اور وہاں پر پھر مدیحہ سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد پھر اور پھر آپ کی پھر آپ کی کامن پرپس دوبارہ سے جاگا کہ میں بھی تمہیں سوچتا ہوں تم بھی اس میں بڑی دلجسف ایک بات ہے کہ جو اجوکا ہے اس کا نام جو ہے وہ میں نے سوچا تھا سیونٹیز میں اور وہ عثمان بھی اس میں شامل تھے اس گروپ میں اعتزاز یعنی عثمان پیرزادہ اعتزاز احسن سرمت صحبائی سلمان شاہد تو ہم نے مل کے کہا کہ کوئی تھیٹر گروپ بنانا چاہیے تو اعتزاز کے ذمہ لگا کہ اس کا وہ کانسٹیجوشن لکھیں تو وہ تھیٹر گروپ جس کا پہلے کانسٹیجوشن لکھا جائے اس نے کیا چلنا تھا تو وہ پھر بعد میں یہ سیونٹی ون کے حالات ایسے تھے بنگلہ دیش وغیرہ کے اور پھر اپنی جوگوں میں چلے گے ایک کوئی سیول سرویس میں چلا گیا کوئی پالیٹکس میں چلا گیا تو اٹڈ نیور ٹک آف دو وے انٹینٹی ٹو بی لیکن وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے بڑے پیار سے انہوں نے کہے نام سوچ کے آؤں کوئی میں نے مختلف نام ٹرائی کیے کاغذ پہ بھی کاغا جس پر میں نے مختلف کومینیشن سٹائی کی آج کا اور اسری تھیٹر یہ پر اجوکا کا لفظ اس میں سے نکلا تو اس کے بعد وہ گروپ تو ختم ہو گیا لیکن بعد میں کئی سال بعد آپ سمجھ جائے کہ 83-84 میں مدیہ نے وہ نام سنا ہوا تھا کہ بھی یہ کچھ تو وہ انہوں نے گروپ رکھا اور نے کہا ہاں وہ اجوکا تو بنا تھا تو لیٹس کال اجوکا تو پھر اس نے مدیہ اور باقی لوگوں نے مل کے راشد رحمان تھے سلمان شاہد تھے تو انہوں نے پھر یہ گروپ شروع کیا تو میں ہی کہتا ہوں کہ آئی کنسیوڈ اجوکا اور مدیہ ڈیلیورڈیٹ تو اس طرح سے ہمارے درمیان یہ ایک ایسا لنک تھا جو اس نے آپ سوچیں کہ دس سال پہلے اس نے ایک دراما دیکھا کنیٹ کالج میں اور وہ اس کے دماغ میں رہ گیا ایدر سے میں نے وہ اجوکا کو نام کنسیو کیا اور اس نے وہ ایک گروپ بنا دیا جس نے پھر ایکچولی ڈیلیور کیا اور پروڈکشن کی کیونکہ کہ وہ ایک دوری اور وہ ایک دوری اور وہ ایک دوری اور ایک دوری اور ایک دوری اور ایک دوری کہ یہ چیزیں مشکل ترین حالات میں زیاء اللہ کی عامریت کے زمانے میں بھی جبکہ نہ کوئی رسورسز تھے اور حیرسمنٹ تھی تو وہ کرتی رہی تو اس لحاظ سے پھر یہ ہمارے درمیان ایک ایسا بانڈ تھا جو اس کو کہہ لے کہ فیٹ نے کسمت نے کہیں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اس طرح سے سارے سرکمسٹانسی جو ہمیں کمبائن ہو جائیں گے اس کے بعد پھر یہ تھا کہ جیسے مدیہ کہا کرتی تھی کہ مجھے ایک یا ہمارے گروپ کو ایک پلی رائٹ کی ضرورت تھی ڈیریکٹر تو صاحب پلی رائٹ نہیں تھا تو وہ پھر میں نے اقتلاش کر لیا اس کے لیے تھیئٹر اور اس کی پرسنل زندگی وہ بلکل مکس تھے تو وہ ہمارا پھر ایک کمبینیشن ایسا بنا کہ جو پھر ٹھیک ہے کوئی پرابلم یہ پرسنلیٹیز کے پرابلم تھے شی وائٹ ہینڈفل پرسن نا جس طرح کی وہ ایک سرونگ پرسنلیٹی تھی لیکن یہ ہے کہ یہ جو بانڈ ہے اور یہ ایسا بن گیا ایک رائٹر ڈیریکٹر اور ایک کمپلیمنٹری اور ڈوئنگ سمتنگ فور اگوڈ کاؤز تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ خود ہی جب آپ مل کے ایک سٹرگل کر رہے ہیں جا رہے ہیں آپ کی اٹھنا بیٹھنا اور سوچنا سب اکٹھا ہے پلیس کٹھے ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کی ایڈیاز ڈسکس ہو رہے ہیں اور چاہے وہ بیڈ روم میں ہو یا چاہے وہ باتھ روم میں ہو تب you are all always doing something meaningful اور تو وہ میرا خیال ہے کہ پھر ہمارا ایک سلسلہ چلتا رہا اور اس پرپرپوس کس نے کیا تھا کہ let's get married پرپوس تو میرا خیال ہے کہ مدیحہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ لیکن یہ ہے کہ سمحو ایک جب پہلی دفعہ ہم ملے ہیں لندن میں تو جب اس نے کہا کہ وہ آپ نے لکھا تھا اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آگئی کہ اچھا یہ وہ ہے جس نے لکھا تھا تو وہ جو چمک ہے وہ اور پھر میرے لئے یہ احساس کہ جو چیز میں نے اتنے سال پہلے سوچی تھی اس نے اس کو ایک حقیقت بنا دیا تو میں خلیلے وہ انسٹینٹ ایک لنک تو بن گیا تھا در وز ایک سم کائنڈ آف بانڈ امیجیٹلی اسٹیبلشت پھر وہ جب آگے ہی وہاں سے یہ گئی ہوئی تھی اپنا کورس کرنے اپنا تھییٹر کا تو بریٹش کاؤنسل کے سکولرشیپ پہ یہ واپس آگئی تو پھر ہماری خطوں کے دابت ہوتی رہی تو میرا خیال ہے کہ جو پہلا ایک کلیر کاٹ جیسچر تھا تو یہ تھا کہ اس کی برڈے تھی فیبرری میں آٹھ فربری کو اس کی برڈے ہوتی ہے تو اس زمانے میں ابھی یہ کمیونیکیشن اتنی تیز نہیں ہوئی تھی تو اب آئی ہیڈ ٹو سینڈ اے بوکے ٹو ہاتھ تو پھر میرا ایک دوست تھا یہاں پر ویل نون سکولر ہسٹورین تو اس کو میں نے کہا کہ بھئی یہ ایک بوکے لو اور فلان تاریخ وہاں پہنچ جاؤ تو وہ بڑا ایک ذرا نستالی قسم کا آدمی ہے اور سوٹ شوٹ پہن کے تو اپنا اس نے کوئی اس کو نہیں دیلائز کیا کہ بھی یہ اس کے چی کے گھر میں آپ پھول لے کے جاتے ہیں تو کوئی مطلب ٹاکٹ ہوتا ہے اس نے سیدھا ہی سب لوگ بیٹھے ہوئی تو اس نے کہا یہ شاہد ندیم نے آپ کے لئے بوکے بھیجائے وہ دیکھے آگیا تو دیکھا ہے تو اس کے بعد ہماری کافی خطو کتابت ہوتی رہی پھر اب ہماری پھر ملاقات اس طرح ہوئی کہ میں ادھر امینسٹی انٹرنیشنل میں کام کرتا تھا لندن میں تو میں ادھر ایک کانفرنس کے لئے جا رہا تھا مانیلا تو یہ تیہ ہوا کہ رستے میں سے اچھا میں پاکستان ابھی آنی سکتا تھا بکاوز آف پولیٹیکل ریزنز لیکن جہاز نے پاکستان رکنا تھا اور یہی سے پر آگے کراچی سے سٹاپاور کر کے تو آگے جانا تھا مانیلا تو یہاں سے اس نے جوائن کرنا تھا مدیہ نے تو یہاں سے اس نے جوائن کرنا تھا مدیہ نے تو سموہو اٹھا اور جہاز رکا اور جب پسنجرز اندر آئے تو اس میں مدیہا اور اس نے بیادا�� گی علیہقاتا ہم مکنی میںfinden اور اس سے بے خیل کریں گی ایسا بچیک کہ وہ طرف ستا بڑیا wyلاسولاً была با خوبصورت ملکہ اور بват اس میں بھی آئی مستکر اگے چین میں تیا وہ وہ قوید کیا ہے وہ لئے چھنا امارا حرف تحرین لانگوید تو وہ شکو تم ایک امید بہت بینفیٹ ہوا اور وہ بہت بہت بھی ماس Hawشان میں چھنا ابھی وہ چھنا اتنا حق جاتا ہوا اس وقت چھنا بڑے ایک مسمو مسمو سے لوگ تھے اور بہت 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 بہم اس طرح سے ہمارا یہ لنک بنے پر فائنالی مطبعہ میں یاد کرنے پاکستان کیا میں ایک جوڑا رگلر جوبا شکاں ایک انٹرنیشنال انجیو میں so grand میں اور کافی ایک ساتیسفید کافی کیا میں شہرت کرنا چاہیے چاہیے کمپایم سرے حیاتے والدرہ لیکن سینے کا بھی سکتا ہے تو ادھر آؤ اور میں نے بھی ریلائز کیا کہ سمہو کتنا بھی آپ کام کر لیں ساری دنیا کے دکھوں کا مدعوی کر لیں اپنے ملک میں اپنے لوگوں میں اگر آپ کام کریں تو اس کی سیٹیسفیکشن اور ہوتی ہے سو دن آئی کیم بیک پاکستان لوگوں نے کہا تھا دو صدر جو ابھی بھی وہیں ہیں کہ تم چھ مہنے باپس آ جاؤ گے تم نہیں ٹک سکو گے وہاں تمہیں عادت ہو گئی ہے یہ ایک ویسٹرن کنٹری میں رہنے کی لیکن ای نیور لوک بیک ٹھیک ہے بڑا مشکل ہے اور یسے فیض صاحب کو میں نے ایک دفعہ انٹرویو کیا تھا مدر لندن میں تو میں نے کہا تھا کہ آپ جانا چاہتے ہیں پاکستان تو انہوں نے کہا تھا کہ گھر جو ہے وہ تو تو چاہے ٹپکتا اس کے چھتیں ٹپکتی بھی ہوں گھر تو گھر ہوتا ہے تو بندین مسافر نے انڈ تو جانا ہوتا ہے وہاں پر تو کچھ سال آپ کی شاہدی تھی شاہدی تو آپ دیکھ لیں کہ ایٹی ایٹ سے تیس سال تو بزارے مور دن ترٹی ایرز اور کچھ رولر کوسٹر لیکن انڈین سر میں انڈین ایسے 僅 ایسے موگا ڈایسے ہے اس میں I think we were able to make a big contribution یہ ٹھیک ہے انفرچنٹلی اس وقت تو صورتحال بہت ہی مایوسکن ہے لیکن ہم نے ایسے میک سکیل پہ فیسٹیولز اور گناہز کیے اور ہاں ٹورز کیے اور ہنے اور انڈیا والان کرنے کے لئے؟ کشمیر کے کانیا کماری اور امرتزا کے لئے کلکتہ پوریمت کرنے کے لئے اچھے محدث تدراصل کے بہتے ہیں فیسے ومیرے ومیرے قرآن ویسے محلانی ہم درہی شكای جیسے ویرے بہت مہلان روپاہ فیسے اور جب روحہ بیجی بھی بیجی بی وافر انتظار انہوں نے فساد کھڑا کیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں جتنا وہ پیار انہوں نے دیا اور پھر جو انڈین آرٹس یہاں آتے تھے اور جو ان کو یہاں پر محبت ملتی تھی جیسے آپ کا بھی تجربہ ہوگا رفی پیر کا تو وہ جو ہے کہ اس فیلنگ کے انسپائٹ اف آل دا اور اپ دا کے بضائی آپ موجہ کا اس آرٹس که آپ کچھ دیکھو کیا succession ا چلی بک ہم اắt کلی زیادہ مجھا یہ رحو Shake جا بھی انڈین ایٹر آٹس سوڑے گو ٹھرج یہ اوف کا محاکہذ حدود کہ سبداد حشمی انڈین آرٹس تھے کچھ برکال تنظیم سے وابستہ تھے بیری پارفول تھییٹر گروپ جنناٹیا منچ اس کا نام تھا تو وہ پرفارم کر رہے تھے در انڈسٹریل ایریا میں دلی کی اور یہ انڈسٹریلیس کے فورکرز تو وہ گنڈوں نے آکے دنڈے مار مار کے ان کو شہید کر دیا تھا تو ہم چونکہ سفدر آجمی سے ان کانٹیکٹ تھے اور کچھ سرسہ پہلے وہ لاہور آکے ہمارے ساتھ کچھ کر چکے تھے ورکشاپ وغیرہ بھی تو وہ بہتر ہوتے ہیں اور انہوں نے ان کی یاد میں ایک ایسے ٹیبیوٹ اگر ایک فیسٹیوال اورگنائز کیا دلی میں تو انہوں نے کہا جی آپ بھی آئیں آپ نے ان کا پلے بھی کیا تھا اجو گانی جہاں ان کا پلے بھی کیا تھا یہ عورت کا نام سے تو وہ اب اس مانے میں تو کوئی کونسپٹ نہیں تھا یہ کلچرل ریلیشنز ختم ہوئے تھے تو اعتزاز آسن زمانے میں تھے وزیر داخلہ تو ہم نے کہا بھی ہم نے جانا ہے تو انہوں نے کہا انڈویجولی ویزے میں دلوا دیتا ہوں not as a group to perform ہم نے انڈویجولی ویزے لیے خاجہ نظام الدین کی درگاہ کے لیے کسی رشتہ داروں کے بلنے کے لیے تو ہم بارہ تیرہ لوگ جو ہیں انڈویجول ویزے لے کے دلی جمع ہو گئے اور دلی میں ہم نے وہاں منڈی ہاؤس میں وہ اپنا پلے تھا اٹ یہ بانڈیڈ لیبر کے بارے میں بٹا مزدوروں کے بارے میں وہ ایز پارٹ آف ڈیٹ سفدہ راشمی فیسٹیول ہم نے کیا تو دوسرے دن پورے ہندوستان پاکستان میں سنسیشن پہل گئی اور یہ ٹائمز آف انڈیا کے فرنٹ پیج پہ کچھ چار کالم کی تصویر تھی کہ یہ کہاں سے ایک پاکستانی گروپ آکے ہاں پرفارم کر کے بھی چلا گیا ہے نہ پاکستان ایمبیسی کو کچھ پتا ہے نہ انڈین گورنمنٹ کو کچھ پتا ہے تو یہ ریلی کریٹیڈ سچ بگ ایمپیکٹ اور تب سے پھر ہمارا سلسلہ جاری رہا اور جب یہ خاص طور پر پھر ہم یہ جب پنچ پانی فیسٹیول کرتے تھے تو اس میں پھر جو پہلا فیسٹیول ہوئا ہے اور جو انڈین تھییٹر گروپ پہلی تفاہیں ہیں کوئی پچیس تیس لوگ ان کے چار پانچ ڈیفرنٹ گروپ کے موسٹلی فرم پنجاب یا ڈیلی تو وہ جو بارڈر پہ جس طرح کی سیلیبریشن ہوئی اور جس طرح کے وہ انہوں نے دیوالی بھی ساتھ ساتھ تھی تو دیوالی بھی سیلیبریشن ہوئی ہے وہ جو بارڈر کے جو دونوں طرف کے فورسز جو بڑے وہاں پریڈے کرتے ہیں وہ بھی حیران رہ گئے کہ اس طرح سے بھی ایک لوگ آپس میں مل سکتے ہیں پھر ہم نے بچوں کا ایک ڈراما کیا تھا بارڈر بارڈر اس میں پھر امرت سر کے بچے اور لاہور کے بچے انہوں نے مل کے رہرس کیا مل کے پرفارم کیا تو وہ آج تک وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں نیروان وز ون اف دوز چلڈرن ہنیا چیبان جس نے ابھی وہ بنائی ہے لال کبوتر فلم از اپنے پروڈیوسر وہ بھی ان میں تھی تو یہ بچے جو اس دمانے میں جنہوں نے دراما کیا تھا وہ آج تک دوست ہیں کوئی اس میں امریکہ چلا گیا ہے کوئی کسی جوب میں چلا گیا ہے تو یہ جو ایک تھا جو انڈو پاکستان ایک کلچرل انٹریکشن یا پیپلز تو پیپلز انٹریکشن اس میں ای تک کہ we were able to play a very positive role and i'm quite proud of it اور i hope کہ یہ دوبارہ کچھ ہوگا صرف یہ کرتارپور تک بات نہیں رہے گی جو کوریڈور کھول رہے ہیں بلکہ ایک کلچرل کوریڈور بھی کھلنی چاہیے کیونکہ ہم بھی تو ہمارا بھی تو مقدس مقامات ہیں وہ چاہے الہمراہ ہو چاہے وہ دلی کا منڈی ہاوس ہو چاہے وہ چندگاڑ کا ٹیگور تھیٹر ہو تو ان کو بھی تو کو موقع ملنے چاہیے آپ کی جو سیاسی لڑائیاں آپ لڑتے رہے ہیں تو اگر آپ سکھوں کو موقع دے سکتے ہیں تو میرے خیال ہے جو تھیٹر کے اور پرفارمنگ آرٹس کے لوگوں کو بھی ایک کوریڈور ملنی چاہیے بلکل ملنی چاہیے آپ بلکل ملنی چاہتے ہیں کہ کونڈاک رہے دوستی رہے ہمارے اتنے دوست ہیں ہندوستان میں میں تو ملنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو نہیں مل سکتے اپنی فیملی کے لوگوں کو نہیں مل سکتے یہ تو کوئی فیر بات نہیں ہے اور اگر دیوکراتک ہم ملک ہیں دونو تو دیموکرسی میں مووومنٹ کی تو فیدم ہے نا فیدم تو لائف تو ایوکشن تو موومنٹ بلکل 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 آپ کا پتا چلا تھا کہ مدیہ بیمارے یہ انفرچنیلی ویری لیٹ یہ بھی بس تب تب ایوکر ہر بھی 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 چھوٹی موٹی دنائل میں تھی کہ نہیں کچھ نہیں ہوا کوئی پرابلم ہوا اس کا انٹرسٹائن کا پرابلم تھا اس کو لے کے جاتے تھے تو وہاں چیک اپ میں کچھ پتہ نہیں چلا وہ کولن کا کینسر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی انٹرسٹائن کے اندر کہیں چھپا ہوتا ہے تو وہ پتہ نہیں چلتا چھوٹے موٹے کوئی سے امرائی اور سیٹی سکین میں بازوا وہ نظر ہی نہیں آتا تو یہ ہم اس کو لے کے جاتے تھے کو پرابلم ایک دو دفع ہوا تو یہ وہاں ٹکتی نہیں تھی یہ دوسرے دن کہتی تھی میں نے جانا ہے میں ٹھیک ہوں کچھ نہیں ہے لٹرلی یہ ہوا کہ وہاں سے ڈسچارج ہوئے بغیر یعنی گھر آ گئی وہ مجھے جا کے پیچھے کئی دنوں بعد وہ پروسس کمپلیٹ ہوا انہوں نے کہا جی سارا آپ نے کمرا اکرائی ہوا تھا مریض نہیں رہا تھا ہم کیا کریں تو اس کا آپ ہمیں کراے دیں تو وہ ایک تو ڈینائل تھی دوسرے وہ تو اپنے کام میں اتنی ڈوبی وی ٹھیک اچھا ٹھیک ہے یہ فیسٹیول ہو جائے فلانا پلے ہو جائے فلانا ٹوار جائے پھر کروں گی تو وہ فائنلی دو دفعہ ایسے ہوا کہ وہ چھوڑ کے آ گئی ایک دفعہ در سی ایم ایچ میں دوسری دفعہ در نیشنل ہسپیٹل میں وہ ایک ایسا ٹیس تھا کروشل اگر وہ کرا لیتی تو اس کا میں شاید میرا خیال ہے کہ پتا چل جاتا ہے دیکھ سوڑ داکٹر سے وہ تو باقاعدہ میں لڑا اس سے جب واپس آ رہا تھا کہ نہیں وہ ڈاکٹر نے اتنا ویٹ کرا دیا ان کے پاس وہ کچھ ہوتا ہے کوئی ڈیکوڈ ہوتا ہے جو ڈالنا ہوتا ہے تو وہ نہیں تھا ان کے پاس تو واپس آ گئی کہ نہیں میرے پاس اتنا فارف ٹائم نہیں ہے پھر جب پتا چلا تو اس کے ساتھ اب یہ ہمارا ہمسایہ فیسٹیول ہم کرتے تھے دلی میں کرنا تھا دوزار پندرہ میں تو اس نے کہا کہ اچھا تو انہوں نے کہا جی یہ ان تھرڈ بلکہ فورت سٹیج ہے تو اس کا تو آپ کو کیمو فورن کرانی پڑے گی اور سرجری کرانی پڑے گی کیونکہ وہ پھیل گیا ہوا تھا کولن سے لیور میں چلا گیا تھا جو کہ بہت ہی دن مطلب ہے ایمپوسیبل ٹو کیور تو اس نے کہا اچھا تو ہم وہ جا رہے ہیں فیسٹیول کے لیے تو فیسٹیول ختم کر کے تو وہاں پر جو ایک ہسپٹل ہے بڑا اچھا تو وہاں ہم کرا لیں گے یعنی اور وہ سب نے دیکھا کہ فیسٹیول ہو رہا ہے جی اور میڈم جو ہے وہ اپنا ساڑی شاڑی پہن کے وہاں ریسیبنگ آل دا ایکولیڈز اور لوگوں سے مل رہی ہے پلے کو انٹروڈیوز کرا رہی ہے اینڈ کے اوپر کاسٹ کو انٹروڈیوز کرا رہی ہے پریس کو انٹروڈیو دے رہی ہے اور جیسے اس کے بعد ایک سیمینار تھا جی این یو میں جی این یو میں وہ سیمینار اٹینڈ کیا تو پیپل ور شاک جب پتا چلا کہ اگلے دن اس نے ایڈمیٹ ہو کے سرجیری کرانی ہے کہ اس نے کسی کو پتا ہی نہیں چلنے دیا اور خود بھی وہ اتنی اس میں انوال رہی اور وہاں گئی اور وہ دو تین دن بعد سرجری ہو کے تو واپس بھی آگئے تو اس کے لیے پریورٹی یہ ہوتی تھی کہ یہ میرا کام جو ہے یہاں پر بھی کیمو آتی تھی اچھا جی فلان دن کرنی ہے اس کے بعد تو میں نے فلانے ٹور پر جانا چاہے وہ پرسنل ٹور ہو مری جانا ہو یا کہیں دھرمشالہ جانا ہو تو وہ اس کے لیے امپورٹنٹ تھا تو اس نے سمھاو اسی طرح سے اسی وجہ سے وہ پھر جتنا بھی ٹائم لکھا تھا اس کا وہ اس نے بڑا اچھا گزارا ایک فل اپنی فل اف لائف till the very end کہ ٹھیک ہے وہ اب ایک چیز ڈایگنوز بہت لیٹ ہوئی اور it was not possible to cure it کوشش ہم نے بھوری کی بہت سرجریز بھی کرائیں لیکن یہ ہے کہ جسٹ پانچ دن پہلے تک وہ ڈیریکٹ کر رہی تھی اور جب بیڈ ریڈن تھی تو بیڈ سے ڈیریکٹ کرتی تھی کیوں کہ نیچے رہرسل ہو ہی ہوتی تھی تو سن کے وہ بتا دیتی تھی میں بیچ میں کھڑا ہوتا تھا میں کنوے کرتا تھا کہ یہ فلان کریکٹر جو ہے اس کا بول رہا ہے فلان جو ہے اس کا رولی اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس کو ریپلیس کرو تو ہمیں پی این سی اے میں فیسٹیبل کرنا تھا پر فارم کرنا تھا یہ اپریل کی ٹوینٹی ات کی بات ہے شاید تو اس کا تل دا ایٹین تا اپریل شی وز ایکٹیبلی ڈائریکٹنگ اس کے بعد ہم خیر جا نہیں سکی ہمارے ساتھ لیکن واپس آئے ہیں ٹوینٹی ات کو پروفارم کر کے ٹوینٹی فرس کو واپس آئے ہیں تو ٹوینٹی فیفت کو شی ڈائی تو اس کی آپ کہلیں کہ جو پروڈکٹیو ایکٹیوٹیز تھی وہ اس میں صرف چار دن کا وقف آیا اتر وائز وہ بلکل ایسے پتہ نہیں کیا اس کے اندر اتنی اندر جی تھی کہ دیسپائیٹ آف دیپین و دیسپائیٹ آف کامپلیکیشن آف کیمو تیرپی آنڈ آئے ہیں اس کے باوجود وہ شی جس کریڈ آون اس کا بیگ کلوسٹومی بیگ لگ جاتا ہے جب آپ کی انٹیسٹین بلک ہو تو اس کا بیگ ہوتا تھا تو اس کا سب سے بڑا ایک یہ اشو یہ ہے یہ نہیں کہ مجھے کینسر ہے یا مجھے کیمو تھرپی کی پین ہے کہ میں ساڑھی نہیں پہن سکتی تو وہ پھر اس نے انسسٹ کر کے سب سے پہلے وہ سرجیری کرا کے ریموو کرایا بڑا لمبا ایک پروسس تھا سات گھنڈے کا آپریشن تھا اور اس کے بعد شی و سیٹیسفائیڈ کہ میں ساڑھی پہن سکتی تو وہ اسی طرح کی مطلب اس نے زندگی گزاری اپنی مرضی کے تحت اور مطلب ہے جو کام وہ کرنا چاہتی تھی وہ آخری وقت تک اس نے کیا تو یہی ایک آپ کہلیں کہ سنس او سیٹیسفیکشن ہے کہ اس نے مطلب ہے ہار نہیں مانی جب تک کہ ہار نہیں گئی What keeps you going without her? اتنی امیزنگ اینجی آپ کے گھر میں ایک فورس to prepare you to push you اس کا وہ جو مومنٹم ہے ابھی تو وہ ہی چل رہا ہے کیونکہ ابھی بھی ایسے لگتا ہے نا کہ she is there and she is pushing you and guiding you and nudging you ابھی یہ پلے جو ابھی کیا ہے سائرہ اور میرا یہ اس کے بغیر پہلا اوریجنل پلے نیا پلے میں نے لکھا ہے اس سے پہلے تو ہم پرانے پلے کرتے رہے تو بلکہ آخری پلے جو اس کے زمانے میں کیا تھا میں نے وہ تھا یہ چیرنگ کراس پلے تھا تو بڑی انہا کہ مشکل آلت میں تھی لیکن آئی اس نے دیکھا تو یہ پلے تھا لیکن سمہو تو بڑی انہا کہ ای فیلت کہ شیز دیر دونوں یہ تو چونکہ دو ایک فائر برینڈز تھی مدیحہ اور آسمہ تو یہ مدیحہ کی طرح کا پلے تھا اور آسمہ کے بارے میں تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں ہیں کہیں کھڑی اور دیکھ رہی ہیں آپ کو اور گائیٹ کر رہی ہیں تو پھر میں سوچتا تھا کیونکہ میں تو تو جب بڑی آتی تو زیادہ تو وہی ڈیریکٹ کرتی تھی تو وہ پھر کئی جگہ پر کوئی میں سوچتا تھا کہ ہاں شی وڈ آئیو ٹیکل دی سیچویشن تو سوچیلی کاسٹ سے جو ہینڈل کرنا بڑا مسلاہ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو ویسے بھی اس طرح کا ایک پروفیشنلزم تو کوئی اس طرح کا نیل لوگوں کی نہیں ہوتی ٹریننگ تو ان کے چھوٹے چھوٹے پروبلم ان کے اندر ڈیسپلن نہ ہونا شوق ہے لیکن ڈیسپلن نہیں ہے محنت نہیں کر سکتے پھر چھوٹے موٹے آپس میں پروبلم ہوتے ہیں تو ای فیلڈ کہ میں مدیہ سے اس کی گائیڈنس لیتا تھا ایک چیز جو مجھ سے نہیں ہو سکی وہ تھی کہ جب یہ سٹیج پہ آکے پلے انٹروڈیوس کرتی تھی اور لوگوں کو بہت ایک فرم لی کہتی تھی کہ بھی نو موبائلز، نو چیلرن، نو ایٹنگ اور جب آپ نے جانا ہے تو ابھی چلے جائیں پلے کے بعد پھر ڈیسٹرونس ہوتی ہے اس طرح کی کچھ ہوتی تھی ایک چھوٹے چھوٹے چیزیں اس نے ٹرین کیا ہوا تا پوری آرڈینس کو ابھی پھر اس دفعہ جب وہ موقع آیا تو پھر میں میں نے ہماری میک کیا ہوا لئے جانا ہوا میں نے کبھی یہ تب سوال ہوا یہ کام تو تو وہ بہتے ہیں ایک بہتے ہیں اس طرح لوگوں کو ایک بہتے ہیں اس طرح کے لئے ایک بہتے ہیں اس طرح کی طرف کی اس پرسنالیتی ہے وہ میرے خیلے ابھی بھی سارے ہمارے گروپ کو یعنی انفلوینس کرتی ہے that force, that energy is there جو ان کے پلیز ڈائریکٹ کیے ہوئے ہیں اس کے تو تو ویسے بھی وہ سامنے آتی ہے جب ہم اس کو دوارہ ان پلیز کو کرتے ہیں تو اسی کی ڈائریکشن ہوتی ہے تو ابھی تک تو بس ایسی چل رہا ہے کہ ہم جیسے کوئی ٹرین چلتے چلتے اس کا ڈرائیور جو ہے وہ ہو جائے انویلڈ ہو جائے انویلڈ تو درائیور تو سمون ایلس ایلس ایس تو ٹکوور تو یہ ٹرین جو ہے اس کا میں ڈرائیونگ سیٹ پہ تو میں آگیا ہوں لیکن یہ نہیں پتا کہ اب یہ ٹرین آگے کتنا چلے گی آہستہ آہستہ جس سنے ٹرین کمز تو ای حالت تصور جیسے ہوتا ہے جو آپ کو سمجھ آتی ہیں کیا이야 implies یہ ہے کہ اتنا باری نظرام گزین یک م بس ان انگمہ کیا ہے اور اس پہاڑی کے پیچھے کیا ہے اور کیوں ہے میرا خیال ہے کہ یہ سوال تو ہزارہ سال سے انسان پوچھتا آیا ہے اس کا کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملا لوگ اپنے اپنے جواب گھڑ لیتے ہیں کوئی اس کا عقیدے میں گھڑتا ہے کوئی فلسفے میں گھڑتا ہے کوئی سائنس میں گھڑتا ہے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں makes everything so meaningless اور so weird کہ اگر آپ اس کو انڈویجوال کی لیول پہ دیکھیں کہ ایک انڈویجوال ہے and that انڈویجوال is no more there لیکن maybe at a cosmic level آپ دیکھیں تو maybe that energy is there and it is kind of distributed into different human beings اس کے بیٹے ہیں اس کے دوست ہیں میں ہوں یا اس کی دوسری جو فیملی تھی تو می بھی وہ جو it's now distributed into others and that's how the humanity has carried on کے ایک جو collective اس کی energy ہے that has kept the humanity going اور زندگی کی جو بس ایک پہلی ہے اور مطب ایک 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 زندگی کی جو خوبصورتی ہے جو اس کی فیل ہے to be alive اور آپ کی جو سنسیز ہیں آپ کی سنسیز تچ سنس اف ہیری گھر اور سنس اف سیٹ اور جس کے دری آپ انجوائی کرتے ہیں اور جس کے دری آپ بیوتی فیلے تینکس اور لیکن ساتھ ہی اس کی پیر پین بھی ہے پین 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 پیر پیوبی پیوری the pain of injustice and contradictions in society the meaningless misery, famine and deaths and wars and hatred یہ جو عجیب ایک لڑائی جو حضرت آدم کے زمانے سے چلی آرہی ہے تو ایک سی سو چل رہا ہے between the heavens and the devil بتا نہیں کون اس میں جیتتا ہے آپ کو یقین ہے کہ ایک دن آئے گا ایسا جب آمن ہوگا انسان انسان کی عزت کرنا سیکھ لے گا appreciate کرنا سیکھ لے گا tolerance ہوگی اب سب برابر کے انسان ہوئے بتا نہیں دن actually آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن I have to believe کہ آئے گا only then I can carry on or we all can carry on if we have faith in the ultimate goodness of human being and ultimate rationale for this world or this universe so I think I think جیسے کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ ہوتا تو لوگوں نے اس کو create کر لیا ہوتا because they needed someone to believe in تو اسی طرح میرا خدا ہے اگر ہم کسی نہ کسی چیز میں believe تو کرنا پڑے گا ایک sense of hope جو ہے وہ اگر نہیں ہوگی تو پھر تو پھر آپ بیٹھ جائیں گے پھر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو میں تو تو I am an optimist I believe in the goodness of the people and the ultimate sort of right direction which the humanity is taking or will take in a very broad historical context so I believe that things will get better but maybe they will get worse before they get better thank you thank you so much it was a pleasure it was a pleasure it was a pleasure it was overdue to sit and talk and I hope I hope people know and thank you for letting me remind myself to look back and reflect so it was a great opportunity thank you for coming thank you thank you thank you thank you thank you for coming thank you and thank you and 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 موسیقی